تو جی یہ ویبسائٹ ہے کہ اس ویبسائٹ پر ہم آج یہ جاننے والے ہیں یا کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ملٹی وینڈر اس کو اگر ویبسائٹ ہم بنانا ہو تو کس طریقے سے بنائیں گے ان کے لیے ملٹی وینڈر بنانے کے لیے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ کون سے پروسس ہیں جس پروسس کو ہم اختیار کر کے ملٹی وینڈر بنا سکتے ہیں ملٹی وینڈر ہوتا کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے کس طرح کام کرتا ہے اس کے لیے کن کی چیزوں کی ریکوارمنٹ ہے اور اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں آئے جیسے کہ یہاں پہ ایک امیم نے نوٹس کی ہیں آراؤنڈ بیس کے اس پاس سوال ہوں گے اس پہ تو خیرین سارے چیزوں کے بارے میں بھی اس سے اچھے فیچرز کے بارے میں بھی سب چیزوں ہم جاننے کے کوشش کریں گے ملٹی وینڈر ہوتا کیا ہے پہلے یہ جانتے ہیں یہ جاننے کے سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں ملٹی وینڈر ایک ایسا دا آپشن ہے جس آپشن کے تحت کوئی ایک پلیٹ فارم ہو اس پلیٹ فارم کے تحت بہت سارے سیلر ایک ساتھ جائن ہو کر کے چیزوں سے وہ اس کو سیل کر پائے ملٹی وینڈر ویب سائٹ ہے تو اس طرح کہ اگر ہم ویب سائٹ ورڈپریس میں بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوارمنٹ ہوں گی پہلے تو ہم یہ جاننے کے کوشش کرتے ہیں کیا کیا ریکوارمنٹ ہوگی ریکوارمنٹ اس کے لیے دو تین چیزوں کی ہے جیسے یہاں پہ میں نے جو یہاں پہ مینشن کرے ایک ایس ایم ایس کے فیسلیٹی بھی چاہیے اس پہ اور ساتھ ساتھ موبائل ایپ بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس میں ٹریکنگ کی ہوئی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز مینشن کی ہے کہ یہاں پہ ریفنڈ پروسس کی اس طرح ہوا کیسے ہوگا کیسے کام کرے گا وہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو میں ٹائم زیادہ ویسٹ نہ کر کے میں یہ کر کے سب بتاؤں جا کیا کیا کریں گے چلتے ہیں ڈاریٹ ہم چلتے ہیں اور جا کے وہاں پہ ہینڈ ٹو ہینڈ پریکٹیکل کرنے کے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے اس کے لئے جب ہم ملٹی وینڈر بنائے ورڈپریس میں ورڈپریس کیا ہے ایک سی مس مینم سسٹے میں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے جس میں آپ بداؤڈ کوڈنگ کے آپ اچھے سے کام کر سکتے ہیں اس میں ورڈپریس میں اگر ہم کام کرنا چاہے ملٹی وینڈر کی تو اس کے لئے آپ کو جو ریکوارمنٹ ہے پلگنز کی وہ پلگنز جو آپس میں سیلر کو اور آنر کو کریکٹ کرے وہ پلگن جو آپس میں سیلر اور آنر کے کنیکٹویٹی کو برکار رکھے کہ اس کے پاس کچھ پرسنٹیج بچ جائے اور سیلر کو اس بینیفٹ پہ اس منافع پہ ان کو ایک پلیٹ فارم مل جائے آن لائن سیل کرنے کا چس کے لئے کونسی پلگن چاہیے اس کے لئے ہمیں دکان یہ پلگن چاہیے ورڈپریس کے لئے اس کے بہت سارے پلگنز ہیں دکان کے علاوہ بھی بہت سارے پلگنز ہے آ کچھ پلگنز فری بھی ہیں کچھ پلگن پرو بھی ہیں کچھ پلگنز بھی ہیں اور بہت سارے پلگنز پلگنز ہیں بیٹ بسٹ جو ہمارے لیے ہے یا پھر میں جو ہیوز کرتا ہوں جو ان کے پاس میں اپنے بارے میں بول سکتا ہوں کیونکہ لوگ نظر میں ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں آہ کہ کس کے کون سے بیٹر رہنی ہے تو بٹ میرے نظر میں دکان بہت ہائی لیول کی ملٹی وینڈر سوفٹیئر ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ کاؤسٹ دیکھ کے شاید آپ کے دماغ گھبرا گیا ہوگا کہ تنہا زیادہ کاؤسٹ جی ہاں یہ کاؤسٹ ہے یہ حقیقت میں کاؤسٹ ہے ریڈ سو ڈالر سے آراؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے اس کا فری بھی ورزن یوز کر سکتے ہیں فری میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ ملٹی وینڈر انلیمیٹڈ وینڈر آپ ڈال سکتے ہیں فرنٹ اینڈ ڈیش بورڈ آپ ان کو دے سکتے ہیں آرڈر مینجمنٹ کروا سکتے ہیں اور وینڈر آپ کا جو پیمنٹ ویڈرو سسٹم ہے وہ سسٹم سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اسٹوریو اگر آپ لکھنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور اگر سپورٹ دینا چاہے ورڈپیس ڈاٹ و آر جی کی سپورٹ تو ان کو سپورٹ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ان کے پاس پروائیڈ کرتے ہیں یہی چیز اگر آپ اسٹارٹر میں کرتے ہیں اسٹارٹر میں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں پیڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں اس میں بھی لیمٹ ہے اور وہ بھی ایک سائٹ کے لیے ہے یعنی اگر آپ ایک سائٹ کے لیے آپ ملٹی وینڈر کی چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں اگر پرو ورزن بنائیں گے تو اس میں آپ کو ایک سو مطلب ڈیرڑھ سو ڈالر کا آراؤنڈ پے کرنا پڑے گا ڈیرڑھ سو ڈالر آراؤنڈ ہماری انڈیا میں لگ بگ دس سے پندرہ ہزار کے آس پاس ہو جاتا ہے لیکن اگر بات کر لیں کہ اس کے پروفیشنیل کی بزنس کی تو بزنس پلان دیکھیں بزنس پلان سب سے اچھا ہے لیکن اگر آپ ڈیولوپر نہیں ہے سیکھنے کے پرپس سے کوئی بات نہیں بیٹر ہے کہ آپ پروفیشنیل پلان لیں اپنا دو بھی دو تین ساتھ چیزوں مل کے لے تو بیٹر رہے گا یا پھر آپ بائی کر لیں بائی کرنے کے بعد اس کو بعد میں آپ سیل آؤڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو اتنا کوسٹ لگ جائے گا بٹ آپ گھبرائیے مت میں یہ چیزیں اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کی قیمت جو مارکٹ میں ہے یا جو مارکٹ میں لی جاتی ہے وہ چیز آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں ہم کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں ہم کا ٹائم ویسٹ نہ کر کے چلتے ہیں پریکٹیکل میں اور پریکٹیکل میں جا کے ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم کیا کس کس طرح سے ہم کریں گے کیسے کریں گے نہیں کریں گے کون سی چیزیں اس میں ہم کر سکتے ہیں اور کتنی موڈولز ہوں گے کتنے اس کے فرنٹ اینڈ میں کیا ہوگا پورڈکٹس میں کیا ہوگا آرڈر مینجمنٹ کس طرح سے ویڈڑو کس طرح سے ہوگا اور اس طرح سے پورا آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں پور لمبی چوڑی لسٹ ہے اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم اس پر کام کھرنے بیٹھ جائے تو آر آرڈ جو ہے تین سے چار گھنٹے میں بھی یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ بہت لمبے چوڑے ہیں اس میں پلیٹ فارم ہے اب پلیٹ فارم لمبے چوڑے کیوں نہ ہو سمجھ لیجئے فلپ کارڈ کو فلپ کارڈ دیکھیں کتنی بڑی ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ جب دیکھیں گے اس کو اور جاننے کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے دیں فلپ کارڈ کتنی لمبی چوڑی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر کوئی لیمٹس نہیں ہے تو اس طرح کے چیزیں آپ اگر سٹارٹ کرنا چاہتے اس میں تو ٹائم تو خراب کو دینا پڑے گا اور جہاں تک رہے بعد کس کی انویسٹمنٹ کی تو انویسٹمنٹ بھی کریں تو سب سے بیٹھ رہے آپ فری چیز کتنے بھی use کریں اس میں آپ کا satisfaction نہیں ہوتا جب تک آپ pro version نہیں use کریں گے ہاں اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فری سے اسٹارٹ کیجئے جیسے جیسے آپ کے level آگے جاتا رہے گا اس level سے آپ کام کریں گے ٹھیک ہے but doesn't matter آج جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ most popular والے جو کا plan ہے اس plan پر ہم کام کرنے والے ہیں کیونکہ یہ already ہم نے اس کو buy کر رکھی ہے یہ annual plan ہے یہ lifetime بھی اگر آپ دیکھیں گے تو lifetime آپ کا around سترہ سترہ سو ڈالر کا around lifetime جا رہا ہے ٹھیک ہے تو annual plan ہمارے پاس available ہے اس میں around 5.30 تک ہم اس کو license ہم sell out کر سکتے ہیں یا پھر ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں کھر آپ میں سے کسی کو بھی اگر دوسرے کوئی چاہیے یا پھر کسی ہو requirement ہے تو ہم سے contact ہوت سکتے ہیں بالکل یہ license ہم free of cost provide کرتے ہیں but training کی cost الگ سے لگ جاتی ہیں لیکن اگر آپ training کی cost نہیں دے پائیں گے تو آپ کو software cost لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ہو چاہیے کدھر سے بھی پکڑا ہے get one get one free اس طرح کا plan ہم provide کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت cheapest میں provide کر رہے ہیں یہ around 100 ڈالر میں ہم اس کو plug-ins ہم آپ کو provide کر دیں گے ٹھیک ہے but آج آپ کو plug-ins لینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آج سیکھنا ہے right تو آج میں پورا a to z میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو اکھر میرے پاس دو تین دو تین ویبسائٹ ہے جس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ جو ویبسائٹ ہے اس ویبسائٹ پہ نہ کر کے کوئی ایک سب ڈومین بنا لے یا پھر اسی میں کریں میں سب ڈومین بنا لے اسی پہ کریں نا نا سب ڈومین اس کو تو رہ نہیں دیجئے اچھے ٹھیک ہے تو ہم اس میں سب ڈومین پہلے بنا لیتے ہیں سب ڈومین بنا کے ہم اس پہ کام کرنے کوشش کرتے ہیں سب ڈومین بنائیں گے یا کوپی سائٹ بنائیں گے یہ بھی ایک بہت عجیب سب ہے مسئلہ ہے کہ اگر آپ کوپی سائٹ بنائیں گے آپ نے تین ہفتہ چار ہفتہ بار کام کیا اور اس کو آپ کیسے کوپی سائٹ کر سکتے ہیں کتنے جلدی کریں گے دیکھیں میں ابھی بہت جلدی آپ کو کوپی سائٹ بنا کے دکھانے والا ہوں within 3 and 5 minutes کے اندر اندر کہ ہم کوپی سائٹ کب بنایں گے کیسے بنا سکتے ہیں تو کوپی سائٹ ہر سرور والے پروائیڈ نہیں کرتے ہیں وہ سرور والے جو سوفٹا کلو سوفٹا کلو جو بھی سرور والے پروائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں فیشن یہ رکھتے ہیں آپشن رکھتے ہیں اپنے کے اسی پینل میں تو انہیں لوگ اس میں آپ کا کر سکتے ہیں اب اس میں کہ سوفٹا کلو ہے یا نہیں ہے پہلے میں وہ دیکھ لیتا ہوں میبی کہ یہ گوڑے آئی ڈی کا سوفٹیئر ہے یہاں پہ سوفٹا کلو گروسری ہے تو لگ رہا لیکن جس حضاب سے دیکھنا چاہیے وہ اس حضاب سے اس پہ نہیں ہے یہ ایک الگ سسٹم سے ہے بٹ کوئی نہیں میں کر کر اس میں کرنے کوشش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ اس میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا شاید یہ اس میں نہیں ہوگا کوئی نہیں ابھی چلتے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہیں ہم سب ڈومین بناتے ہیں سب ڈومین بنانے کے لئے میں آپ سب ڈومین پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ہم سب ڈومین بناتے ہیں نام سے وینڈر شاپ کے نام سے بنا لیتے ہیں شاپ ڈاٹ گروسی باسکٹس ڈاٹ کام کے نام سے ایک سب ڈومین ہم نے کریٹ کر لیا اور یہ ایش ٹی ایمیل کا انڈر اسکور کے اندر جائے یہ پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم جائیں گے اس کا سی پینل میں اور سی پینل میں جا کے دیکھیں گے اس کے جو مین ڈائریکٹری ہے اس ڈائریکٹری میں کیسے کام کر رہا نہیں کر رہا ہو میں بھی لگ رہا ہے اس پہ کام نہیں ہو پائے گا تو مجھے اس کے لئے دوسری ویب سیٹ میں اوپن کر لیتا ہوں مجھے اس کے لئے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں سوفٹ اکلو ہے یا نہیں اس سی پینل میں تو اس سی پینل سوفٹ اکلو دیکھتے ہیں کہ اس میں کا اپشن ہے یا نہیں یہ اپشن ہے سوفٹ اکلو اپس انسٹالر یہ اپشن ہے یہ ہمارے پاس یہ جو گوڈ آئیڈی کی جو تھی اس پہ ہمارے پاس وہ نہیں تھا لیکن اس میں گوڈ آئیڈی میں ایک اور دوسرا اپشن ہے کہ ہم وہاں سے کلون کر سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں اسی سائٹ کو اگر کاپی بنانا چاہیں تو کاپی بنا سکتے ہیں تو ایک مرتبہ پہلے میں دیکھ ہی لیتا ہوں اس کو اگر اس میں ہو جائے تو بیٹر ہے اچھا ہے اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا انسٹالر پہ انسٹالر یہ انسٹالر ہے اس انسٹالر پہ آنے کے بعد یہ ہے کلون ٹھیک ہے تو یہ ابھی کلون آرہا ہے آپ کا یہاں پہ آرہا ہے بیک آرہا ہے یہاں پہ آرہا ہے سیٹنگ ٹھیک ہے اس میں یہ کلون کا اپشن دیتا ہے گوڈ آئیڈی والے تو میں اس پہ کر لیتا ہوں کلک اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بولا یہ ڈائریکٹری پوچھ رہا ہے کہ ڈائریکٹری کہاں پہ بنانی ہے تو اگر ہم چاہتے تو ڈائریکٹری کی حساب سے بنا سکتے تھے یعنی کہ آپ کا ڈومین سیلا ڈاٹ کم یا پھر ہم دوسرے ڈومین اگر چوز کرنا چاہیں تو ہم دوسرے ڈومین بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی جو ڈومین سب ڈومین بنایا ہے وہ شاپ کے نام سے بنایا ہے تو ہم اسی شاپ کے نام سے اس والے شاپ ڈاٹ گروسی بازکری ڈاٹ کاؤن اس پہ ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائریکٹری ابھی ہی ہے ہم ہٹا دے رہے ہیں اسی کو ضرورت نہیں ہے اس کا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف کلون پہ کلک کر دینا ہے جیسے اپ کلون پہ کلک کریں گے بلکل ایزی آپشن ہوتا ہے آہ ویڈن جی ہے آہ ثری آہ سیکنڈ کا اندر اندر یہ چیزیں رن ہو جائیں گے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں وان ٹو سری آپ جو بھی کاؤنٹ کرنا چاہے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سرور وہ ہے آہ ملدہ ویک ہے اس لئے تھوڑا لیٹ لے سکتا ہے لیکن اگر آپ دوسری سرور میں کرتے تو اس میں اتنا لیٹ نہیں لیتا چلے میں دوسری سرور میں سیم وہی پروسس کر لیتا ہوں یہاں پہ پروسس ہے اس کا تو میں اس میں سافٹ اکلو پہ چلتا ہوں سافٹ اکلو میں جا کے جیسے یہ اگر ہمیں اس کا کلون کرنا ہو تو ہمیں یہ بھی کلون کر سکتے تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور کلک کر کے اس کا یہ ہے ڈو میں کا نام اور اس کو ہم ڈائریکٹری بنائی لیتے ہیں سیلر کے نام سے بنا لیتے ہیں ٹھیک یہ ایک ڈائریکٹری بنا ایک ہو سیلر بنا لیتے بنا تو بیٹر رہے گا یا ہو ہی رائے ایک ایک بنا لیتے سب ڈامین بنا لیتے سب ڈامین کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈامین کو ملٹی طرح کی ویب سائٹ سے یوز کر نام چاہے کلر ملٹی پور اس کے لئے الگ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی میں اس میں سیلر کے نام سے بنان لیتا ہوں یہاں پہ سیلر کے نام سے بن چکا ہے یہ بیک پہ چلا جاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ سی پہ کلک کرتا ہوں اب اس پہ ہم سیم ہوئی پروسس کرنا وڈپیس پہ آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کلک کرنا ہے کلون پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا ڈامین چوز کرنا ہے یہ ڈائریکٹری ہٹا دینی نہیں اسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کلون انسٹال پہ کلک کرنا ہے ٹھیک سیم وہی کرنا دیریکٹری انسٹال نر اسی وہی پروسس آرہا ہے ڈیٹا بیس یہ ہے میبی اس کا ڈامین چینج ہو گیا ہے جی اس کے سے پروبلم ہو کیونکہ اس ڈامین کا سی پینل چینج ہو گیا اس لئے پروبلم کر رہا ہو خیر کوئی نہیں ہم اسی کو بنا لیتے ہیں کلون جی یہاں پہ دیکھ ہے ریڈی ہو چکا الڈی آپ کا وریجنیل ویب سائٹ ہے جو آپ کا وریجنیل ویب سائٹ تھے یہاں پہ اور دوسری ویب سائٹ آپ کے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ دونے ویب سائٹ میں دیکھیں کوئی چینجز نہیں کچھ بھی چینجز نہیں ہے اس وہ ہی آ چکا ہے جو آپ کا پہلے کا تھا ٹھیک ہے کچھ بھی چینجز آپ کو نہیں ملے گا ہاں اب یہی بولیں بنا لیے تو آپ اس میں بہت سار کلون کر بنا سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں کبھی مت کی آپ ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس کی نیچ ہو گئے رہے رہے نیچ یہاں پہ آپ دیکھ رہے نیچ ہو گئے رکھا لاتے ہیں ٹاپکس جو بھی ہوتے جو بھی ہوتے ایک ہی ہے یہ تو خیر ایسیو کا پارٹ ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اب ہمیں کام کرنا ہے اس والی ویب سائٹ ہلو نہیں نہیں یہ نہیں آہ تو آپ مجھے شیئر کیجئے شیئر کیجئے ہاں 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 پہلے جاب ڈالتے آرائی ٹی یو نا آئی 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 ٹی آئر آئی ٹی یو یہ اس پاسوار ڈالتا بھی سائیں بھی بھی جائیں اچھا ایک مینت ہے ٹی آئی بھائی ساری چیزیں بھائی میت میت دیتا ہوں کیونکہ یہ ابھی جو یہ ہونے والا ہے آہ وینڈر اس میں ڈاب ڈالیں گے تو اس میں یہ بہت سارے چیزیں آ جائیں گے آٹومیٹکلی تو ان سارے چیزوں کا ہٹا دیتا ہوں یہاں سے یہ سب ایسے ہی ہیں سب کوئی ضرورت کی نہیں بس او کومرس کا رکھتا ہوں او کومرس اسٹیٹس کا یہ والا او کومرس اسٹیٹس کیونکہ یہ ہمیں دیکھنا رہے گا اور یہ ریویو آگرہ کے لیے ہے اور یہ قویق ویو ہے تو چلے قویق بھی ہٹا دیتا ہوں اور یہ اس کو ادھر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ٹھیک ہے یہ آگے آپ کا اس طرح سے یہ آگے آپ کا کڑیاش بڑھا گیا اس کا اب اس میں کچھ چیزیں آر ہیں تو وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں کوئی چیزیں آر تو اس میں نہیں ہیں ایکسٹرا چیزیں جو ہمیں پرابلم کیلیٹ کر سکتا ہے جس میں کوئی چیز ایسے دیکھنے رہی ہے اب جو کہ یہ پورا ریڈی ہو چکا ہے کہ ہم اس میں وکومرس کے جو پلیگن ہیں یہ جو دکان کے نام سے پلیگنز ہیں اس کو ہم انسٹال کریں اور اپنی ویف سائٹ کو ملٹی وینڈر ملٹی سیلر والے بنائیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس سے بینیفٹس کیا ہوگا کہ ملٹی وینڈر اگر آپ بنائیں گے تو اس میں آپ ون پلیس بھی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایک ہی پلیس میں بہت سارے لوگ جوائن ہو کے کام کریں گے تو اس میں سب کو آسانی رہے گی کہ بنانے والے کو بھی آسانی رہے گی کہ ان کو سیلر مل جا رہا ہے اور جو سیل کرنے والا سیلر کو یہ آسانی رہے گی کہ ان کو چیپ اینڈ بیسٹ میں ان کو اپنا پروڈک سیل کرنے کے لیے مل رہا ہے جیسے فلیپ کارڈ لک لائک فلیپ کارڈ فلیپ کارڈ جو میتھر اپناتے ہیں وہی اپشن اس کے پاس بھی رہے گا تو اس میں آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں آپ نے جو کمیشن ہے وہ کمیشن چارج کر سکتے ہیں اب یہ کچھ پلائگین سے جو اپڈیٹس ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں جو آپ کو بتانے میں بتا دے رہا ہوں کچھ کمیشن وغیرہ ہیں وہ آپ اس میں چارج کر سکتے ہیں اپنا کسٹومر کے جو پروڈکٹس ہیں اس پروڈکٹس کا آپ پروڈ کرنے کا چارج کر سکتے ہیں جو بہت سارے چیزیں ہیں جیسے کہ فلپ کارڈ والے فلپ کارڈ ہی میں پروڈ کرتے ہیں بہت وہ لوگ اس ایکسٹرا چارج بھی کرتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک یہ اس کا کب وہ ہو رہا ہے اپڈیٹس ہو رہا ہے کچھ تو اس میں میں اندر چلتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایڈ پلائگین پہ آنا ہے اب میں اس پلائگین کو میں دیکھ لیتا ہوں جو پلائگین میں نے اس کے لیے ڈانلوڈ کی ہے ابھی تک میں نے اس کو انسٹال بھی نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں اپنا ڈانلوڈ میں یہ وہ پلائگین ہے جس کو ہمیں کام کرنا ہے پانچ ایم بے کی پلائگین ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کو ایکسپریکٹ کر کر دیکھ سکتے ہیں جس پلائگین میں کیا کیا ہے نہیں ہے دکان بزنس کے نام سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کون سپلائگین ہے دکان بزنس جو یہ والا پلان ہے میں نے آپ کو ابھی دکھایا یہ یہ جو بزنس پلان ہے یہ وہ والا پلان ہے ہمارے پاس فیلال تو چلتے ہم اسی پلان پہ دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے جی تو یہ پلان پورا ریڈی ہے اور اس میں کوئی چیزیں ہیں نہیں ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں تو چلے میں اسی کو ایک زیب بنا لیتا ہوں وہ پلان اپلوڈ نہ کر کے میں اسی کو زیب بنا لیتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وینڈر کا سسٹم ہے ٹیمفلیٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں جو ٹیمفلیٹ کس طرح سے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پی ایشوی پر کوڈنگ کیے ہوئے ہیں تو یہ کوڈنگ اگر آپ ڈیبلوپر ہیں اچھ سے کرنا چاہیں تو ابھی خود بھی کر سکتے ہیں اتنے پیسے آپ نہیں دینا چاہیں تو بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے خود بھی آگر ڈیبلوپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر بات ہم اس کی نہیں کر رہے ہیں ڈیبلوپ کے بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے تو اس طرح سے میں اس کا زیب فائل بنا لیا میں جو ڈانلوڈ کیا تھا وہ بھی فائل اپلوڈ کر سکتا تھا لیکن یہ کروں گا تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ یہ وریجنل فائل ہے ٹھیک ہے تو اس میں وریجنل فائل پہ میں اب آ جاتا ہوں یہاں پہ پلگن پہ اور یہاں پہ میں کرتا ہوں ایڈ نہیں ہوں یا تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہے جو پلگن کس طرح سے اپلوڈ کرتے ہیں اس کا انسٹال کیسے کرتے ہیں اس کا سیم یہی پروسس اس کا بھی ہے ہاں اس میں کچھ سیٹ اپ کرنی ہے کوکوماس کے سیٹ اپ کرنی ہے دکان کی کچھ سیٹ اپ کرنی ہے اس کے لئے آپ کو ایڈریس چاہیے اس کے لئے فون نمبر ہوگا ہے چاہیے کچھ میل آئی ڈی ہوگا ہے چاہیے تو پلیز آپ مجھے جلدی سکائپ پہ شیئر کر دیا کہ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ پہ اور اس کے بعد یہاں بھی بزنس پہ کلک کر رہا ہوں اس پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ زپ زپ ابھی ریڈی نہیں ہوا زپ ابھی ریڈی ہوگئے تھا اس پہ کوئی نہیں یہاں پہ دیکھنے رہا ہے تو جو میں نے ہمیں ڈاؤنلوڈ کیا اسی کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں کوئی دیکھتا ہوں کوئی پرولیم آتی ہے اس سے کوئی پرولیم آئی نہیں چاہیے ٹھیک ہے میں نے ڈاؤنلوڈ اپلوڈ کر دی اب اس کا جو پروسس ہوتے اس کے بعد کا کہ اسے ایکٹیو کرنا رہے گا اور سیٹ اپ کرنا رہے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کوئی کماز کے سیٹ اپ کرتے ہیں سیم اسے طرح کا سیٹ اپ یہاں پہ اس کا بھی کر سکتے ہیں جب تک انسٹال ہو رہا تب تک ہم یہاں پہ دیکھ لیتی کہ ہم اس بزنس پلان میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں کچھ اپ ڈیٹس وغیرہ کر سکتے ہیں سپورٹ ہے ڈومین کے سپورٹ ہے کچھ موڈیولز ہیں تین طرح کا چیز سپورٹ میں کیا کریں گے ڈومین میں آپ کیا کریں گے اور موڈیولز میں کیا کریں گے یہ سارے ایڈوانس فیچرز ہوتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ اس کے اندر ایڈوانس فیچر میں ڈیش بورٹ کا جو وینڈر وینڈر کا جو ڈیش بورٹ ہوگا وہ ڈیش بورٹ آپ اس میں کریٹ کر سکیں گے وینڈر کا ڈیش بورٹ آپ اپنی حساب سے چوز کر سکیں گے یعنی آپ کے سی جو ڈومین ہے ڈومین ڈاٹ کوم سیلر آپ کا وینڈر کا نام ٹھیک ہے اس طرح سے چوز کرنا چاہئے اب میں پورا طریقہ بتاؤں گا اس طرح کس طرح کس کر سکتے ہیں آپ اپنا یہ سٹور کا نام اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پھر یہ آپ ایکٹیو کر دے رہے اور ایکٹیو کرنے کے بعد یہ پلگن ایکٹیو ہو چکا ہے اب یہ کہا رہا ہے کہ پلگن کود ناٹ بی ایکٹیویٹ بیکاوز اٹ ٹرائٹیڈ فالٹ اور ایرر یہ یہاں پہ کچھ ایرر آ رہا ہے یہ ایرر کیوں ہو رہی ہے کیسے لیے ہو رہا ہے یہ ریزن اس کا کیا ہے یہ اگر ہمیں دیکھنا ہو تو میں بھی یہ کوئی پلگن ہے جس پلگن کے وجہ سے یہ کاؤزز ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ساری پلگن کو ایک مرتبہ انسٹال کر لیتے ہیں اور انسٹال کرنے کا سب کو ہم ایک ساتھ دوبارہ اس کو وہ کریں گے ایکٹیویٹ کریں گے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی اس طرح کے پرابلم آ جاتی ہیں سیم وہی پرابلم کر رہے ہیں کہ انگرزا فلٹر بھی نہیں کوڈ نوٹ ہوم ایچیو اچھا یہ ان کو ہوم کی ڈائیٹ ہوم ڈائریکٹری ان کو مل نہیں پا رہا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے تو خیر کوئی نہیں اب اس کو سولوشن نکالنے کے لیے ہمیں سی پینل کے ایڈمن پینل میں جا کے اس کو نک کرنا پڑے گا تو ٹائم لگے گا اس پہ اور آپ دوسرے کسی پینل میں جس میں میرا والا میں نہیں ہے نہیں نہیں یہ میں وہی چیک کر رہا ہوں کہ اس میں دوسرے کسی پینل میں آ جائے تو اس میں کر لیں گے اوہ اچھا یہ بھی اس ٹائم آپن نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا یہ ہے ہوم ایچ ڈی لگر سنکرنیورسٹیل شارپ بارے لمبے چھوڑے ہیں اس پہ بارے لمبے چھوڑے ہیں اس پہ یہ بتا دیا ہے کہ لائن نمبر نائن میں کوئی پرابلم ہے وہ پرابلم میں شارٹ آؤٹ کرنا ہے یہ شاپ اس کے بعد شاپ بیکری اس کے جب کیا ہے شاپ بیکری ڈاٹ کام ڈبلو پی کنٹینٹ پلیگنگ دکان پرو ڈبلو پی کنٹینٹ پلیگنگ دکان پرو اس کے بعد کیا کریں دکان پرو انکلوڈز موڈیول میں انکلوڈز اس کے بعد فیل ہے اپنے موڈیولز ڈاٹ پی ایچ پی یہ ہے اس فائل میں پچھے رہے لائن نمبر نائن پہ آن لائن نمبر نائن پہ اوکی ڈبلو پی کنٹینٹ پہ انجی تو انسٹال ہوگی انا سا رو پیلا گیا کوئی نگی ہے میں بھی ایک پرو ورزن کی وجہ سے ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اس کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا تب جا کے ہو سکتا ہے چلی میں کوئیشن ہی میں ابھی یہی پلگن جو فری ورزن والا ہے میں وہ ہی لے لیتا ہوں دکانا بھی سیٹ اپ کر کے سے دکھانا اس میں کچھ یہ ہے کہ کچھ فیچرز کم رہیں گے لیکن چیزیں وہی رہیں گے کوئی زیادہ ہو نہیں رہیں اس میں کیا کیا رہیں گے ملٹی وینڈر انٹر اونٹر رہے گا اور پیمنٹ پی اٹھ میٹ برید رہیں گی اس کے علاوہ اسٹور کی جو ویڈٹس وگرہ انٹر ہے جز اپ اپ اس میں لگا سکتے ٹکی تو یہ دکاندار ہیں یہ اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں ریٹنگ بیڈ اچھی ریٹنگ ہے اس کی اس کی بھی ریٹنگ اچھی ہے یہ بھی یوز کرسکتے ہیں جو بھی چاہیے یوز کرتے ہیں جیسے یہاں پہ انہوں نے دیس ہزار پلس لوگ یوز کیا ہے اس کو چالیس ہزار پلس لوگوں نے یوز کیا ہے اس کی ریٹنگ زیادہ ہے اس کی ریٹنگ کم ہے یہ بھی ایک جس میں ایک پلیٹ فارم ہے جو ملٹی وینڈر کی ہیں یہ سارے فری بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی یوز کرنا چاہیے یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں اس سے کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں گا بھی اب یہ پلگن انسٹال جب ہو جائے انسٹال ہونے کے بعد ہم اس کا سیٹ اپ کرنا رہے گا ٹھیک ہے یہ جیسے آپ سیمپل آپ سیٹ اپ کرتے ہیں اپنا اوکومرس کی اسی طرح سے اسی طرح اس کا بھی سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کہ لیٹس گو کلک کرتے ہیں اب یہ آپ کے اسٹور کا نام آپ جو بھی رکھنا چاہ رہے آپ رکھ سکتے ہیں یعنی آپ کا جو یوریل رکھیں گے تو آپ ڈامین کا جو یوریل ہوگا وہ کس طریقہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کا نام ہے یعنی یہ آپ کا فارمیٹ ہے جب آپ کسی کے سیلر دیں گے تو یہاں پہ جو بھی آپ لکھنا چاہیں گے یہ ٹیکس آپ لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کا سیلر کا نام سپوز کہ اگر ہم نے یہاں پہ اسٹور رکھا ہے ابھی یہاں پہ ہم نے اسٹور رکھا ہے تو آپ کا ڈامین کا نام ہوگا یہ ہوگا اسٹور ٹھیک ہے اس کا شلیس اس کے بعد پھر جائے گا اور آپ کا وہ سیلر کا نام ٹھیک ہے جو سیلر کا سپوز کچھ بھی مان لیجے ایکس وائی زیڈ جو اس آپ کا نام میں اس میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سیلر کا آگیا ٹھیک یہ سیلر کے لیے ڈائیکٹری بن جائے گا سیلر اس میں پوڈکٹس اپلوڈ کرنا مینج کرنا وہ ساری سے وہ خود سے کر سکتا ہے تو خیر یہاں پہ آپ کیا ڈالنا چاہیں گے سیلر ڈالنا چاہیں گے یا پھر اس میں کوئی سٹوری ٹھیک ہے اپنا کوئی نہیں ابھی سٹوری رہے ٹھیک ہے اسٹور ٹھیک ہے بار ڈیفورٹ ہے اس کا شیپنگ فی آپ کیسے کس سے لیں گے شیپنگ فی کس سے لیں گے وینڈر سے لیں گے یا پھر ایڈمین سے لیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پوڈکٹس کی شیپنگ فی لیں تو آپ کو دونوں آپشن ہے چاہے تو آپ کو ایڈمین خود پے پے کریں یا چاہے تو آپ شیپنگ فی وینڈر سٹ کریں مطلب اس کے پاس وہ آثورٹی رہیں گی اگر آپ آثورٹی دے دیں گے وینڈر کو تو وینڈر کر سکتے بڑھ اگر آثورٹی آپ ایڈمین کے پاس ہی رکھنا چاہیں گے تو ایڈمین ہی کر سکتا اس کو ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو وینڈر رکھتا ہوں میں ابھی مطلب شیپنگ چارج وغیرہ شیپنگ چارج وغیرہ جو بھی کسٹ جائے گا وہ ایڈمین کے اس سے کسٹ جائے گا ٹھیک ہے ملکہ وہ سیٹ کرے گا نہیں ایڈمین ہی سیٹ کرے گا اور کیا نمی پہ بھی ایڈمین ہی کرے گا وہ سیٹ نہیں کر سکتا اگر وہ سیٹ کرے گا تو وہ یہاں پہ وینڈر کا آپشن دینا پڑے گا ہمیں کیونہ اپنے حساب سو سیٹ کر سکتا ہے ملکہ وہ شیپنگ چارج جو ہوں یہ وہ وینڈر پے کرے یہاں پہ کیا شیپنگ چارج وینڈر کیا شیپنگ چارج بھی کرے گا نہیں شیپنگ چارج جیسے آپ پروڈکٹس ہیں جو وینڈر جو پروڈکٹس بیچنا چاہ رہا ہے اس پروڈکٹس پہ کوئی شیپنگ چارج آپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر وینڈر چاہتا ہے جو اس میں کوئی شیپنگ چارج کرے تو یہ کون کر سکتا ہے اس کا چارج اگر وہ چاہے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرتے کرے گا کون ایڈمین کرے گا یا پھر وینڈر اگر ایڈمین کرے گا تو ایڈمین کے پاس آثورٹی رہے گی لیکن اگر وینڈر کو آپ پرمیشن دیں گے تو وینڈر کر سکتا ہے یعنی وینڈر وینڈر اپنے پروڈکٹس تو وہ شیپنگ چارج کر سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وینڈر کو ان کے پروڈکٹس پر شیپنگ چارج کی چیزیں ہم نہ دیں ان کو آثورٹی نہ دیں رائٹس نہ دیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ شیپنگ چارج کے نام پر کچھ ایکسٹر پیسے بھی آپ لے سکتے ہیں ایک بات کہا رہا ہوں وینڈر جو ایک سیلر کی بات ہوتی وہ ایسے کرنا سا کر سکتے ہیں اب بات کرلیں ٹیکس کی تو ٹیکس جیسے کہ کوئی پروڈکٹس ہے اس پروڈکٹس میں ٹیکس کون پے کرے گا گروسری بات کوئی دوسری بنا چاہتے ہیں ٹیکس اس میں لگتا ہی ہے یہاں پہ وینڈر ہی پے کرے گا وینڈر کا سامان ہے ٹیکس بھی وہ پے کرے یہاں پہ آپ ایڈمین بلکل نہ لے تو بیٹھا رہے ٹیک ہے لیکن اگر آپ دونوں کی سمجھوتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی پروڈیم نہیں ہے اب رہی بات یہاں پہ وینڈر کو جو میپ دکھے گا اگر اپ 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 سورس اگر دکھانا چاہ رہے وینڈر تو جو گوگل سے کر سکتا یا پھر باکس بھی کر سکتا گوگل میپ اگر کوئی اکوست کی ہے تو آپ پہ کی ڈال سکتے ہیں آ یہ ایکس کرنے کا ٹائم میں تو یہ آپ کی ہو کر رہا ہے جیسے سپوز کہ میں اپنی case میں سرچ کر لے تا ایک ایک اگر 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 آپ دکھانا چاہ رہے کہ آپ ک جو بزنس کے ایڈری یہ پہ دیکھے تو خیر اس ٹائم ابھی میں اس کو چھوڑتا ہوں آگے کی طرف میں دیکھتا ہوں یہ جیسے گوگل map میں جو بھی اگر پہ ڈالوں گی تو جو وینڈر کا ایڈریس دیکھے گا نئی وینڈر کا یہ ایڈریس دیکھے گا ٹھیک 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 ہے تو تاکہ اس میں وہ کر سکے جان سکے جہاں یہی رائٹ ایڈریس یہ ہے تو خیر ایڈریس اچھا ایڈریس اتنا شیئر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا اب کچھ یہاں پہ شیئر ایسنشل کی بات ہے شیئر ایسنشل لک لائک جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈمن پینل کو کچھ کلیکشن ہے کچھ ڈیٹا ہے جیسے یوزر ہیں یا پھر جو آپ کے پاس جیسے فون نمبر سے یوزر کے کسٹومر کے کانٹیکس نمبر ہے وہ اگر آپ چاہتے کہ شیئر کرے وینڈر سے تو آپ یہاں پہ کلیک کریں گے یہ آپ شیئر ہو جائے گا وینڈر یہ چیزے کر سکتا ہے یہ چیزے نہ کریں تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ آپ پرسنل ڈیٹا ہے ساری ساری چیزے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے کہ صرف وینڈر انہی لوگ کو دے جو آپ کے close میں ہے اگر آپ چاہتے کوئی ڈیٹا شیئر کریں ملٹی بزنس کریں تو آپ کرنا چاہے کر سکتے وہ جوائن ہونے کے بعد کیا آپ اس کو ایسی ہی پرمیشن دے دیں گے کہ وہ اپنا سائر کرے اور اپنا پروڈکٹ کرنے لگ جائے لسٹ کرنے لگ جائے اگر ایسا دینا چاہیں گے تو آپ اس کو انٹک کر دیجئے لیکن یہ چیز دینا بالکل غلط ہے اس لئے گلت ہے کیونکہ بہت سائی سیلر ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی پرپس نہیں ہوتا وہ خواہ ماں کا الٹی سیدھے چیزیں ڈالتے رہیں جو آپ کے خلاف ہے اس لئے کیا کریں اس کو آف کر رکھیں تو کیا ہوگا کہ جب ریجسٹر کرے گا اپنا اس سب کچھ سیٹیسفائ ہو جائیں گے تب جا آپ ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ admin کر چاہے تو یہ سب سے زیادہ پاس کچھ تو بننا چاہیے آپ جیسے ہزار روپے پجاس ساٹھ ہزار روپے لگا رہی ہے تو جب آپ کے پاس چیز بچے ہی نہ کوئی بینیفیٹ سی نہ ہو تو کیوں لگائے ٹھیک ہے تو یہ ضرور ہے اس سی لگتا ہے اور اس میں وینڈر کو بھی ایسے لگتا ہے کہ ہاں پس مل رہا ہے تو جو بھی آپ کا تی ہوتا ہے کہ 10 پس 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 ہوتا ہے ٹھیک میں یہاں پہ پس 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 بہت سارے چیزیں وینڈر کے جو کس تو کس دیکھے کبھے کرے گا کہ کہ پہلے 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 کوئی بھی ایڈنی کرتا پہلے کوئی بھی وینڈر اگر ایڈیڈ ہے کوئی بھی پردکٹ بھی چرہا ہے اس کا جو بھی یہاں پرس پس کریں گے پہلے 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 اگر آپ چاہتے ہیں ایڈمین ہے ایڈمین کو آتھورٹی دیتے ہیں اپنے وینڈر کو اس کے آرڈر اس کے جو پردکٹ کے آرڈر ہیں وہ دیکھیں پروسس کریں کمپلیٹ کریں پینڈنگ میں ڈالیں کسی کو ریجیکٹ کر دیں اس کی پرمیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن کر دیجئے تاکہ وہ وینڈر جو اپنے پروڈکٹ کی ساری چیزیں جانکاری وہ کر سکے کسٹومر کو کرا سکے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں continue پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہوگیا آپ کا سیلنگ کا سیٹ اپ اب ہم اس کے بعد بات کریں گے سیلنگ بھی کر لیے سٹور بھی ہو گیا اب آتے ہیں سیلر ہے وہ سیلر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس پانچ سیلنگ ہو چکے ہمارے پورڈٹ کی بٹ ان کا ابھی تک ملا نہیں ہے وہ سارے پیسے آپ کے پاس آرہ جو بھی ایڈمین ہیں ان کے پاس جا رہا ہے آپ ایڈمین ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بینک وائی ٹرانسپر سے کریں پی پال سے کریں اگر سکتے آج مال نے پانچ سیل ہوئی ہے کل پانچ سو کی پھر پانچ سو کی ہوئی تو وہ جب تک دو ہزار تک نہیں پہنچ جاتا ہے جو آپ minimum یہاں پہ سیٹ کریں گے تب تک وہ process کا order ہے وہ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک یہاں پہ complete پہ ٹکر جب رکھتے تو آپ اس کو یہاں پہ آن ہولڈ پہ رکھ تو زیادہ بیٹر ہے کہ ان کا پورا نہیں ہوا ہے ٹھیک تو آپ مطلب یہ کہ ان کو کہتے ہیں لیمیٹ ہوتا کہ لیمیٹ پورا نہیں ہوا تو آپ کے پیمنٹ آپ کو بد سیلر نہیں ہو گا تب تک جو وہ ڈال سکتا ہے سیلر جو ہمیں پیمنٹ دیا جائے ٹھیک ہے وہ پہ دکھائے کمپلیٹ ان کو دکھائے گا لیکن کمپلیٹ اور آپ پھر فون کر پریشان کر گا میرے پاس تو اس ٹیٹس ہی ہاں کمپلیٹ دکھا رہا پیمنٹ نہیں آیا فون کرتے کرتا آپ کو پریشان کر دیں گے تو بیٹر رہی ہے کہ آپ اس میں ہولڈ کر رکھے تا کہ نہ کنفیوزن رہے سیلر کو اور نہ کنفیوزن رہے آپ کو جیسی یہ یہ پورا ہوا آپ پھر اس کو کمپلیٹ کر دی جا اس کے کمپلیٹ کر دی جہاں یہ آپ کا اس مہنے کا پیمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہر مانتھ چینج کرنا گا ٹھیک 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 اس کے بعد آپ یہ set کر سکتے مینوالی بھی چار پروسس ہے ایک وینڈر کو set up کرنے کا تو یہ تو رہی پورا set up اور یہ سب set up ready ہو چکا ہے اور dashboard بھی دکان کا آ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وینڈر دکھا رہا ہے ٹھیک یہاں پہ sign up 0 دکھا رہا ہے وینڈر کا sign up بالکل 0 دکھا رہا ہے اور یہاں پہ subscription نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے جو گراف ہے وینڈر کا گراف ہے وینڈر گراف بھی یہاں پہ دکھ کس طریقے سے یہ چیزیں کریں گے جیسے یہ وینڈر ریجسٹر کس طریقے سے کر سکتا ہے کون سے پروسس ہے یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے وینڈر ریجسٹر کرے گا تو پیج پہ جائیں گے کچھ پیج آپ کو ایسا دکھ رہا میں سے کچھ پیج ایسے ہیں جو وینڈر کے ہیں اب میں تلاش کرتا ہوں کہ وینڈر کے پیج کون سے ہیں جیسے سیکنڈ پہ چلتا ہوں اس فرسٹ کو نہیں دکھ رہا سیکنڈ پہ اچھا یہاں پہ نہیں ہے اب اس کا ہو ہے اور ابھی سیٹ اپ کرنا پڑے گا ہمیں سیٹ اپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کر ہے یہ ہے ڈیش بورٹ اور یہاں پہ ہے وید رو جو ہم نے سیٹ اپ کیا وہ سارے سی اکر کر دیکھ لیتے ہیں وید رو اور یہ ہے وینڈر ابھی جیسے یہ ایک وینڈر ابھی اس میں انکلوڈ ہو گیا ہے یہ وہ اینڈر ہے جو آپ کے ایڈمین ہے ٹھیک ہے ایک یہ پہ دکھا رہا ہے اب ہم چلتے ہیں سیٹنگ پہ اب یہاں پہ جیسے اب یہاں پہ جو پیجز تھا 39 پیجز تھا اس میں سے پیجز بہت سارے پیجز جیسے سید انوانٹیڈ جیسے کولم 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 کوئی نہیں تاب یہاں پہ کاؤنٹ کر لیجئے 39 پیجز ہے اب وہ سارے پیجز یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ admin area access allow یہ ٹھیک ہے store یہ url ٹھیک ہے آپ یہ لوگو لگانا چاہے تو آپ یہاں پہ لوگو لگا دیجئے وینڈر کا لوگو کس طرح دکھانا چاہے تو جو بھی آپ کے پاس لوگو ہے آپ وہ لوگو لگا لیجئے یہاں پہ تاکہ جب وینڈر open کرے تو لوگو دیکھ جائے ٹھیک ہے یہ آپ لوگو ہے یہ ایسا چوز ہو گیا یہاں پہ disable welcome wizard اگر آپ یہ disable کرنا چاہے تو welcome کر سکتے بڑا یہ نہ کر تو بیٹھ رہے store term condition آپ وہ ہی رہے گی جو آپ کے job set کریں گے ٹھیک تو اس وینڈر دیکھے جب وینڈر جب لاؤگ کرنے کے لئے جائے گا تو لوگو آپ دیکھے گا پھر جب لوگو وہاں پہ دیکھے گا وہ جب ڈالے گا تو اس کے لئے سیلر پنیل سیلر پنیل سیٹ اپ کرنے لوگو دیکھے اس کے دیش بورڈ اس کے پمپلیٹ اس کے بینر سب الگ الگ چیز رہے گے وہ یہ آپ کے لوگوں کہیں کہ آپ سیلر ان کو پروائیڈ کرنا چاہیے جب وہ ریجسٹر کرے تو آپ لوگو ان کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس کا دیہا پہ آتے سوچ ہوں کہ اگر مال لگے میں یہ ویبسائٹ بناتی ہوں اور اس پہ چار پانچ بینڈر کو اصائنگ کرتی ہوں ریجسٹر کرتی اور یہ میرے پاس ہی ہے اور میں ہی ڈیٹا ان سے لے پر ڈال دیتی ہوں سب کار سمجھ ہو نا بلکل بلکل آپ ایسا بھی ویبسائٹ ہے یوز کرنے کے لئے اور میں نے ہی ویڈر کا سارا ڈیٹل اگر مال جی میں دو ویڈر چار ویڈر میرے پاس ہیں پر میں نے ہی ڈیٹا لیا ان کا ڈیٹا 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 بلکل 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 وہ سکتا بتا رہی ہیں کہ وہ سارے چیزیں آپ کر سکتے نہیں کر سکتے وہ پر سکتے دیکھ لیتے ٹھیک ہے جیسے اب یہاں پہ ہم جلتے ہیں ویڈر اس کا نام ہے یہ میرا ڈیٹ ہے اس کا پاس ورڈ شاید ہوگا تو ابھی اگر سپوز جیسے آپ نے کہا کہ میں خود ہی ایڈ کر دوں تو اگر اس طرح کرنا چاہے تو ایسے کریں گے اب ایڈ نی پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ پوچھ رہے دیں اس ٹائم جو اس کا فوٹو اس کا لوگو اس کا بینر کہا سا آئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کریں یہاں لوگو ڈالیں گے تو لوگو اس ٹائم میں کوئی بھی ڈال دیتا ہوں کوئی ڈال دیتا کوئی ضروری بھی نہیں یہ یہ کروپ ہو گیا اب اس کا یہاں پہ بینر ہے تو بینر میں یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ بینر ہے جو اس ٹور اپنا دکھانا دکھانا چاہ رہا یہ اپنی حساب سے سٹ کر لیتے اس کو اس کو کر لیتے یہ آپ کا سٹ اپ ہو گیا اس کے بعد نام ڈال لیں گے جو بھی آپ ڈال ڈال چاہے سپوز کوئی ایک نام اچھا چلے اے بی سی میں ڈال دیتا ہوں فیلحال ہم اب یہاں پہ اس ٹھول کا نام کیا رکھ چاہتے تو یہاں پہ اس ٹھول کا نام بی بی سی رکھ لیتا ہوں ڈال ڈال اپ اپ بی سی رہے گا آٹومیٹک لی ڈال ہو جائے گا اس طرح ہوگا ٹھیک ہے یہ ڈال آر اس کا یہاں پہ اس کا نمبر جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ آگیا اب اس کا یوزر نیم بھی ڈال دیتا ہوں تو دیکھ رہا ہوں یوزر نیم ہے ایک بات ہے یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں کہ ایک یوزر جوڑ گیا ہے تو سیم یوزر سے کوئی دوسرا جوڑ ہے impossible وہ جوڑ نہیں سکتا ہے وہ اس کو کوئی دوسرا نام چوز کرنا پڑے گا تو اس میں ایسا ہے کہ وہ پورے ڈیٹا بیس کو آپ جو ڈیٹا ہیں اس ڈیٹا کو وہ پورے سکین کر لے گا سکین کر کے وہ بتا دے گا کہ یہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد پاس ورڈ کی طرف چلیں تو پاسورڈ یہاں پہ میں abc ڈال دیتا ہوں abc at 123 ٹھیک یہ بھی میں ڈال دیا اب ہم اس کرتے ہیں next اب دھیان رہے کہ اس کا url یہ ہے اس قد اس کا next کرتا ہوں اب next کرنے کی سکھ پورا address آگیا پہ address میں test ڈال لیتا test test to یہاں پہ city test یہاں پہ zip country یہاں پہ india اور کوئی بھی چھوز کر سکتا کوئی problem نہیں یہاں پہ ڈالی اس کا بات کرتے ہے next پہ تیس option آگیا جی payment option کا payment option کے لیے ہم نے جو چوز کر رکھ تا سب سے پہلے وہ رکھ تھا کہ account payment چوز کیا تھا ٹھیک ہے اب تو international payment تو بھی کر سکتا ہے national بھی کر سکتا تو account اپنی set up کرے گا account ka naam ڈالے گا جو بھی اس account ka naam ہے وہ naam ڈالے گا یہاں پہ اور یہاں پہ account number 123456 9 ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کا account ka name 3 bc ٹھیک 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 اور اس کے بعد یہاں پہ rounding number یہ ایک option ہوتا ہے یہ international payment کے لئے تھے یہ آپ اس code ڈالے اس کوئی پرابلم نہیں ہے ڈالے کوئی پرابلم نہیں آپ آپ ڈالے کوئی جنگ آپ ڈالے کوئی آجائے کوئی پرابلم نہیں ہے تو paypal سے payment کوئی پرابلم نہیں ہے پی پی آپ پی پی ان کو کیا کیا آتھورٹی دینا چاہ رہے ہیں سیل کی آتھورٹی دینا چاہ رہے ہیں پروڈٹ پبلش کی آتھورٹی دینا چاہ رہے ہیں مطلب یہ ابھی تو آپ نے خود ریزیٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی وینڈر ریزیٹ کرے گا تو ان کو اس طرح پرمیشن نہیں ہوگی جب آپ پرمیشن ان کو دیں گے تب ہی وہ کر سکتا ہے اور نہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ تینوں پرمیشن میں بھی دیتا ہوں اور یہ لگا آپ کے وینڈر کرتا ہوں یہ وینڈر ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر ایڈ آن آدھر پہ tilt پہ دوسرے پہ آ جائے گا ایک وینڈر یہاں پہ یہ اپروڈ محور دے یہ ویڈی ان کو مطلب پورполож کر دیا ابن میں ایک اپروڈ پر بھی ہوا آپ نے حالی پہلے بارند کرنے چاہئے ہے اس کا نہیں ہوتا اس کو انداء نہ ہوتا ہے ہم ایک بات سیلر بنانا جب سیلر طرح سے کچھ گا اپنائینا چاہتے ہیں سے ادائینا چاندائم؟ اپنے طرح سے اور آپ نیٹمج یہ کچھ گا پديک سیلر سیلر پر یہ نام کی حسنگ سیلئ کے پر نام جاند Legal جو اولیڈی بن گیا ہے اب یہ ڈائریکٹری چاہے آپ مینج کریں یہ سیلر پینل چاہے آپ مینج کریں یا پھر اپنے سیلر کو دیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اب جیسے چاہیں گے یہ ویسے آپ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ابھی ہے نیا سیلر ہے اس سیلر کا ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا ہے یہ اوپر کا جو بھی تیب دیکھ رہا ہے یہ اپنی ویب سائٹ کے تیب ہے اور یہ جو دیکھ رہا ہے یہ ہم نے ابھی ڈالا تھا اے بی سی کا نام سے ڈالا تھا ہمارے یہ پھوٹو ہیں یہ ہمارے بینر ہیں خود کے بینر ہیں اور یہاں پہ اس کا کونٹیکٹ سیلر کا نام وغیرہ اب دینا چاہے یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں وینڈر کا نام یہاں پہ ڈالنا چاہے یہ سب ڈال سکتے ہیں میسج کرنا چاہے میسج کر سکتے ہیں تو یہ ساری اس میں ہم پیج چینج ہو جائے گا ہاں نہیں یہ ہم پیج سیلر کا ہے آپ کا نہیں ہے یہ ہم پیج سیلر کا ہے اچھا 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 آپ کا نہیں یہ یہ جو ہے اس کے پاس ابھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے اور کوئی سٹور کا کوئی پروڈکٹس ہو رہا ہے ابھی کچھ نہیں ہے ہاں اب ہم اس کو کیا کرنا ہے لاغ ان کرنا ہے تو لاغ ان کرنے کے لیے آپ اس کے لیے کے لاغ ان کا پینل جائے گا تو لاغ ان کے لیے دیکھتا ہوں میں اس میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو لاغ ان کے لیے یہاں پہ ہم نے ڈالا تھا وہ abc.gmail.com اور یہاں پہ abc.gmail.com ہاں وہ capital ہے تو اس کا میں لاغ ان پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ لاغ ان پہ کلک کر کے ہم یہاں پہ اب اندر آ چکے ہیں نہیں ملے گا ہم اب اندر ہم یہ کونسی آ Lawrence ملزے گا ہم ابھی اعزاز سیلر ہیں اب ہم ا میں зайووس سے چیز آ آنٹھائی مل outbreak مل جائے گا اس پہ اس پہ اور کیسے ہوگا کس طریقہ ہوگا پورا ہمارا جو بھی status ہے پوروڈکٹس کی status ہے پوروڈکٹس کی status ہے ہمیں کیا کیا آ Sorti سکتا ہے پہ گا اس پہ اپا آپ کو دکھ رہا ہوگا کیا کیا ہمیں مل سکتا ہے پہ لاغ انڈشش بورڈ میں pist color سیل ہوا کتنے ارننگ ہوئی کتنے پہ لوگوں نے ویو کیا ہے ان کے پورڈٹ کو ویو کیا ہے کتنے آرڈرز کیے ہیں اور کتنے آرڈر کمپلیٹ ہوئے کتنے پینڈنگ میں کتنے پروسس میں کتنا کینسیل ہو گیا کتنا ابھی ریفنڈ ہو گیا کتنا ہرڈ میں ہے یہ پورا اس میں دکھے گا اس کا علاوہ یا ٹوٹل پورڈٹس ان کے کتنے ہیں کتنے لائی پورڈٹس کتنے آف لائن کتنا پینڈنگ ریفیو میں پڑا ہوا ہے ریفیو یہ ہے کہ میں نے آپ کا بھی بتایا تھا کہ کوئی پورڈکٹ ڈالے گا تو جب تک ایڈمن کی پرمیشن نہ ہو جائے تب تک وہ پورڈکٹ وائب سائٹ میں پبلش نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہی جب پورڈکٹ آپ ڈالیں گے تو وہاں پہ جا کے ریفیو کرنا پڑے گا اس کا ایک لائیو ایگزامپل کرتے ہیں ریفیو کرنے کی اس کا دہا پہ سیلی سیٹس منتھلی یہ منتھلی وہ دکھائے گا انکریج کرنا دکھائے گا اب یہ سارے چیزیں بلکل دکھانے والا ہوں اگر آپ زیادہ وہ نہیں ہو پریشان نہ ہو کیونکہ اب یہ ٹائم تو آلڈی لگ بگ ایک گھنٹہ کا سپاس ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو خیر اب ہم ایک practical دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کس طرح کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں آج آتے ہیں ایک پورڈکٹ پہ اور ہم اس میں ایک پورڈکٹ ڈالنے کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورڈکٹ کی ڈالت اس کے کیا پروسس ہوتا ہے کون کون سے چیزیں ہیں سیم وہی پروسس ہوگا جو آپ کے پاس پروسس تھا جو آپ کے ایڈوین پینل میں تھا سیم اس طرح کا پروسس آپ کو یہاں بھی ملنے والا ہے ہاں ایک بات ہے کہ یہ کوئی کیٹیگری بنانا چاہے تو یہ بھی بنا سکتا ہے اپنا کیٹیگری کوئی بنانا چاہے تو یہ بھی بنا سکتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو حدی جو آپ نے کیٹیگری بنہ رکھا ہے اپنا سیلركانلى پہ کھؤیا ہےス포�ز کہ میں اور پاس میں ابھی فروٹس کی کیٹیگری میں کام کرنا چایرا ہوں پر جب فروٹس کی کیٹیگری میں لے سکتے ہیں strike میں لینا چاہ رہے بلک میں لے سکتے کوئی شیش نہیں ہے تو میں ابھی حل Leo Africa کیٹیگری میں چاہیے ٹھیک ہے تو میں فروٹس کے کیٹیگری میں چلتا ہوں اچھا یہ وہ یہ یقینی تٌگری ہوگا اس کو لیسٹ کر دیں دے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں ایڈ نیو پروڈکٹس آپ نیا پروڈٹس آپ ایڈ کریں گے یہاں پہ اب یہ آگیا ہے آپ کا پروڈٹ کا پینل جب آپ کس طرح سے پروڈٹ اپلوڈ کریں گے آپ کا ایڈمین پینل کا ڈیش بورڈ کا لک اور سیلر کا ڈیش بورڈ کا لک بلکل ڈیفرنٹ ہے چیزیں وہی ہیں چیزیں وہی ہیں زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ اگر یہاں پہ آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے آپ نے ڈیش بورڈ کا ڈیش بورڈ کا پینل تو بلکل آپ کو ڈیفرنٹ دکھے گا ٹھیک ہے جیسے اب ایک پرٹیکل دیکھ لیتے ہیں اس کا جیسے یہ ہے اب یہاں پہ ڈیسے پڑڈ کا ڈیسے پڈ ڈالیں گے تو اس میں استفادہ جسے انسیس پر قلک کریں گے اچھا اس کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کو ایک ایوپسکن نہیں ملتا سیلر کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کو ایوپسکن نہیں ملتا کرنے کا ان کو آتھورٹی نہیں ہے اگر آپ ان کو آتھورٹی دینا چاہیں گے تو بھی دے سکتے ہیں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھتے ہیں اب ہم ایک پرڈکٹ اپلوڈ کرتے ہیں ٹیسٹ پرڈکٹ اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ یہ پینل وہ پینل ہوگا جو صرف اور صرف سیلر کا ہوگا ہے سیلر اے بی سی کا ہوگا سیلر اے بی سی کا پور ایک ڈائریکٹری بن گیا آپ کے سرور میں وہ آپ کے ایمیجز کا آپ کے پرڈکٹس کا کچھ بھی ایکسس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو بھی وہ ڈالے گا یہ ان کا خود کا پرسنل ہوگا تو یہاں پہ میں یہ لے لیتا ہوں چکن ابھی میرے سامنے دیکھ رہا ہے تو اسی کو لے لیتا ہوں اب یہ ہمارے پورڈکٹ ہے ایسیو کا کام اگر کرنا چاہیں گی اس پورڈکٹس ریلیٹڈ 50% ڈالان ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ چیزیں ڈال دیجئے چکن کون سی چکن ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ تو اگر اس طرح کا کام آپ آپ آلریڈی کر دیں گے پورڈکٹ ڈالتے ہی ٹائم تو اس میں ایسیو کا کام 50% آلریڈی ہو جاتا ہے یا جس کیورڈ پہ رینک کرنا چاہیے اس پورڈکٹس کو اس کیورڈ پہ یہاں پہ ڈال دیں گے ڈسکریپشن میں ڈال دیں گے تو کیورڈ بہت جلدی رینک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو آگے مین پورڈکٹ اور اگر آپ ایڈیشنل پورڈکٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈیشنل پورڈکٹ اور اس کی جو سیل پرائز ہے سیل پرائز ڈال دیتا ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے ٹیک ہے یہ میں ڈال دیں اب یہاں پہ اسے کیسے کٹیگری چوز کرنا چاہیے کس کٹیگری میں رکھنا ہے تو میں اس کو کٹیگری کو میں فوڈ پہ رکھ دیتا ہوں یا جو بھی آپ کو رکھنا رکھ سکتا ہے کوئی پرول نہیں اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ہے کٹیگری ٹیگ اگر کٹیگری ٹیگ ٹیگ ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ تو خود ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کٹیگری ٹیگ جو آپ بنا کر رکھیں گی وہ ہی ڈال سکتا ہے یہ خود سے کریٹ نہیں کر سکتا ہے وینڈر کو پرمیشن نہیں ہے خود سے کریٹ کرنے کا اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ڈسکریپشن لکھے گا وہ ٹیسٹ گا رہے ہیں ڈسکریپشن جو بھی لکھنا وہ لکھے گا اس کے بعد یہاں پہ کریں گے کریٹ اینڈ ایڈ نیو بلکل سیمپل ہے کوئی زیادہ اس میں مشکل نہیں ہے یہ ایک ایک پوڈکٹ ہے اپ لوڈ ہو چکا آل ریڈی ایک منٹ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کی پوڈکٹ یہاں پہ اپ لوڈ ہو چکا آل ریڈی ٹیک ہے یہ جہاں بھی اپ لوڈ ہوا ہے وہ سیمپل پوڈکٹ میں اپ لوڈ ہوا ہے جس کو ہم سیمپل کے نام سے جانتے ہیں بٹ اگر ہم ویرے بل پوڈکٹ اپ لوڈ کریں گے ویرے بل پوڈکٹ بلکل الگ ہوتا ہے تو ویرے بل پوڈکٹ کے ہمیں ہمیں پرمیشن نہیں ہے یہ ویرے بل پوڈکٹ ہے ٹیک ہے اس میں کہنا میں ملٹی کی لوگر ڈالیں تو اس کے لئے اس کے لئے آپ کو پرو ورزن یوز کرنا پڑے گا جو دکان کا جو سوفیر ہے پرو ورزن اس پہ وہ چیزے پرو وارڈ کرے گا ٹیک ہے یہ آپ کا سیمپل آگیا اب یہ پوڈکٹ کرنا چاہرے یا فائن کرنا چاہرے کہ آپ کے پاس آیا کی نہیں آیا تو چلتے ہم یہ فائن کرتے ہیں جانگا ایڈ wires پر دیکھćے ہیں کہ یہاں پر یہ بلکٹ ال육رگ آیا یا نہیں آیا وہ کس پوڈیشن میں ہے پینڈری کی کوڈیشن یا اپرو ورز ہو چکا ہے ورزن میں ہے کس پوزیشن میں ہے ٹیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں ورزن پر یہ پوڈکٹس الڈی آ چکا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں چکن کا پروڈکٹ یہاں پہ آج چکا ہے اور اس کا اگر اسٹیٹس دیکھنا چاہیں گے تو یہ اسٹیٹس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ آپ کے مین سائٹ پہ لائیو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ بات یہ کہیں گے کہ چلے ٹھیک ہے میں یہ پروڈر سے لائیو ہو گیا لیکن ہم نے تو پرمیشن دی تھی کہ وہ ہمارے پرمیشن کے لائیو نہ کریں اس کے لئے کیا ہے کہ ہم نے ابھی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ کون کون سے چیزیں کر سکے سائلنگ بھی کر سکے وہ تین آپشن جو میں نے دیا تھا ٹک کیا تھا انٹک کیا تھا اسی انٹک کی وجہ سے یہاں پہ آٹومیٹکلی پروڈکٹ پبلیش ہو چکا کیونکہ ہم نے پہلے ہی سیلر کے بارے میں پورا جان لیا چانوین کر لیا اور چانوین کر کے سب کچھ کر لیا کرنے کے بعد ہی ہم نے ان کو پرمیشن دیا ہے یہ تو بات ہو گئی سیلر کی کہ سیلر آپ اپنا پروڈکٹ سیل کر لے گا ملٹی آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں اور آپ کے پاس سیلر بھی دوستوں کے اسپاس ہیں کون سے پروڈکٹ سیلر کے پاس جا رہا ہے کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے اور سیلروں کیسے پتا چل رہا ہے اس کے چیزے ہم ابھی آکے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ابھی جیسے میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ اگر میں میرا جیسے میں نے یہ سائٹ بنایا تو میں اپنے ہوم پیج پہ جہاں پہ میں ہوم پیج پہ اس وینڈر کے اگنسٹ وینڈر کا لیش دیکھ سکتے ہیں اس وینڈر کے اگنسٹ یا کیا پروڈکٹ سکتے ہیں بلکل 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 آپ دیکھتے ہیں کوئی پروڈکٹ نہیں ہے یہ دیکھئے آپ ڈائیٹ پوڈکٹ بھی سرچ کریں گا اپنے ہوم پیج میں آپ یہ آجائے ہم آجائے آپ کو ہم وہ تو سمجھ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہاں 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 وہی چیز دیکھا رہا ہوں جیسے یہ آپ کا ہوم پیج با آگیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہوم پیج میں ہوم پیج میں یہ پینل آگیا ہے یہ کیوں آرہا ہے کیونکہ ابھی جہے ایک ہی پوڈکٹ ریسنٹ پوڈکٹ ہمیں ایک ہی ڈالہ ہے اس میں بھی recent پورٹٹ کا ڈالا ہوا ہے اس میں بھی recent پورٹٹ کا ڈالا ہوا ہے اور اب یہ ہم اس میں backend میں admin here admin panel میں ہے تو اگر ہم اس کے indigo میں کر لیتے ہیں تو اس میں ابھی دیکھتے ہیں کس طرح دیکھ رہا ہے یہ shop page یہ آپ کا shop page ہے فرحال اس time ٹھیک ہے اب آپ اس کو جس طرح set کرنا چاہیں گے یہ home page ہوم پیج کو یہ automobile set up تھا اب اس home page کو آپ جس طرح set کرنا چاہیں اس طرح سٹ کر کر رکھ سکتے ہیں نہیں اب جیسے یہ ہوم پیج پر آیا گیا لیکن مان لیے کہ میں ہوم پیج پر میں اپنا دکھا میرا ہوم پیج بنا رہی نہیں یہ آپ ہی کا ہوم پیج رہے گا یہ ہوم پیج میرا ہے میں نے کچھ اور بھی ڈیزائن بنایا یہاں پر بلکل بلکل آپ وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں سپوز ٹیسٹ اب پریکٹیکل دیکھئے جو پوچھ رہے نا اس کے پریکٹیکل دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آیا ہے جلدی میں بتا رہا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہے میں سمجھ گیا آپ جیسے ہوم پیج میں آپ چاہ رہے کہ کچھ بھی آپ ڈیزائن کر رکھنا چاہ رہے تو آپ کیسے کریں گے یہی نا ہاں میں جیسے ابھی جو پہلا میرا گروسری باسکر کا جو ہوم پیج ہو رہے اور سائیڈ میں میرے پاس سائیڈ میں کہیں بھی وینڈر کی لسٹ ہے کتنے وینڈر ریجسٹر بھی ہیں اس وینڈر کو کلک کروں تو اس کے جو بھی آئیٹم ہے وہ ڈسپلی ہو جائے ہاں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی پرویلم نہیں ہے وہ بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں خیرہ اب بات کر لیتا ہم اس آرڈر کی آرڈر پہ ہم اس میں ایڈ ٹو کارڈ کرتے ہیں اور اس آرڈر کو ہم سیل کر کے دیکھتے ہیں بائی کر کے دیکھتے ہیں کیا اس کا کیسے ہوتا ہے کیا پروسس ہوتا ہے کوئی پروسس الگ نہیں ہے جیسے آپ اپنے شاپ کے پروسس ہے سیم ہوئی پروسس ہے تو میں اس میں بھی یہ بھی سی ڈال لیتا ہوں ڈی سی اور اس کے بعد یہاں پہ کمپنی کا نام یہ اپشنل ہے یہاں پہ میں ڈال لیتا ہوں ٹیسٹ یہاں پہ ڈال لیتا ہوں ٹیسٹ ٹو اور یہاں پہ ڈال لیتا ہوں ٹیسٹ یہاں پہ مہاراسترہ ٹھیک ہے یہاں پہ پین کوڈ کچھ بھی ڈال لیتا ہوں یہاں پہ فون ایکس وائی زیڈ ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا آلریڈی وہ ای بیسی میل آیا آ چکا ہے آہ اگر ہم دوسری اکاؤنٹ سے لے نا تو ڈیفرنٹ ایڈرس پہ کلک کر سکتے ہیں شیپنگ ڈیفرین اکاؤنٹ سے اچھا ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ بھی اپشن ہے اس کو بھی اپشن ہے تو اب ہم سی اوڈ پہ لے رہے ہیں اس کو آرڈر پر اس پہ کلک کرتے ہیں اب یہ کیا کہا رہا ہے کہ میریموم ہمم نہیں سپنگ میتھڈ نہیں اچھا شپنگ میتھڈ کیا آسان ڈلیریو شپنگ میتھڈ فائن کرتے ہیں اچھا آپ نے شاید دیکھا ہے جو مین اسٹور ہے تو اس مین اسٹور میں شاید کچھ ورک کر رکھے ہوں گے آہ سیٹ اپ کر رکھے ہوں گے جس کے وقت سے یہ دیکھ رہا دیکھ لیتا ہوں کیا ہے کہاں ہے کوئی نہیں اس کو لاشتر کر لیں گے پہلے کی کرنی پہتا ہوں اپنے شپنگ میتھڈ کو شاید دہ 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 کی ہوں گے جس کے وقت سے یہ دیکھ رہا ہے تو خر یہ کوئی زیادہ بڑی چیز ہے نہیں جیسے آپ پروسس کرتے ہیں مجھے طرح پروسس سے یہ شپنگ میتھڈ آپ کو یہاں پہ یہاں پہ آپ نے شاید ادھر کو ادھر ادھر کی ہوں گے جس کے وقت سے وہ وہ پروبلم ہو رہا دیکھ لیتا ہوں کیا ہے ہم نے بہت ٹائم لے رہا ہے یہ ہر کوئی نہیں یہ آرڈر جیسے کرنا چاہیں جس طرح وہ اس طرح کریں گے جیسے ہو ہے وہ لیکن ابھی ہم سیٹ کرنا چاہ رہے آہ وینڈر کی بات کرنا چاہ رہے تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں آلڈی اس میں آ چکے ہیں اور کتنی چیزیں ابھی باقی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ملٹی وینڈر آٹم سے وہ ڈال سکتا ہے پرائز ڈال سکتا ہے ریجیسٹریشن ڈال کر سکتا ہے اور ڈسپلی وینڈر ریجیسٹریشن یہ کر سکتا ہے اپنا پیمنٹ پوسٹ ہوگا یہ کہاں پہ کریں گے اس کے لئے پیج بنانا پڑے گا وہ پیج بنے گا جیسے آپ نے کیا لاغن پیج بے سے بناتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا پیج بنے گا پیج بنے گا اس پیج بے جاکے وہ لاغن کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کا پیج کسٹم بھی بنا سکتے ہیں اور اگر کسٹم بنایں گے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک مطلب کر کے دکھا دیتا ہوں سپوز کہ یہ میں لاغن کر دیا یہ میرا وینڈر جو ہے یہاں پہ میں لاغن کر دے رہا ہوں ابھی فیلحال تو میں نے ابھی لاغن کر دیا اور ابھی میں یہاں پہ مین پیج میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ اگر میں چاہ رہا کوئی مجھے ریجیسٹر کرنا ہے تو سیم اس طرح جس طرح سے آپ نے یہ بٹن لگا رکھا ہے سیم اس طرح ہے کہ آپ اپنے ایک ریجیسٹر کا بٹن لگائیں گے آپ ریجیسٹر بٹن لگائیں گے یہاں پہ جیسی آپ ریجیسٹر کرنے کے لئے جائیں گے تو آپ کو دو اپشن آ جائے گا ایک اپشن آ جائے گا آئیم کسٹومر دوسرا اپشن آ جائے گا آئیم وینڈر جیسی وینڈر سیلٹ کریں گے تو ان کا پورا نمبر پورا آ جائے گا اچھا 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 معنی آپ کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ اسی میں آلیڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ آئیم کسٹومر سیلٹ کریں گے تو آپ اس میں صرف اپنے یوزر ایڈ ڈالے گا پاسورڈ ڈالے گا جیسے آپ نے یہ سیلٹ کریں گے آئیم وینڈر تو وینڈر کے نام پورا میل ایڈ ڈالے گا پاسورڈ ڈالے گا اس کا لاسٹ نیم شاپ نیم یو آرل کیا رہے گا اس کا اس کا یوزر نیم کیا رہے گا یہ یہ تو دکھ رہا ہے میتھرڈ اب اس میتھرڈ کے بعد ان کا کیا دکھے گا اس کا فون نمبر ان کا کیا ہے جب یہ سارے چیزیں جب مل جائے آپ کو پھر جاکو ریجیسٹ کر سکتا ہے جب ریجیسٹ کریں گا ریجیسٹ کرنے کے بعد بھی پرمیشن کو نہیں ملے گا جب تک آپ اس کا اپرویل نہیں دیں گے چلی یہ بھی ایک ٹیسٹ کر لیتا ہوں اگر آپ چیک کرنا چاہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ بھی یہ بھی دن اور اس کا بات یہ پیمنٹ وفشن یہ بھی دن اور یہ تو ابھی بھی میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ جیسے کی ابھی تو میں ایز ایڈمین میں اس ویڈر کا میرا سیٹ ہے اب میں صرف اگر میں ویڈر کا سیٹ کرتی ہوں تو کیسے ہوگا ابھی تو میں نے دکھا آپ کو جیسی وہ پاسورٹ سے سٹ اپ کرنے کے لیے جا گا تو اپنا بینک اکاؤنڈ ڈالے گا تو سٹ اپ ہو جائے گا وہ پھر آپ کو مل جا گا وہاں پہ اب ڈیلی آٹم سپلائی ڈو دو سٹیپ میں ایک میں اچھے پوچھ رہی ہوں کی لیکن جیسے کی اگر مان لیجے میرے سائٹ پہ کوئی آیا اور اس نے اس ویڈر کے جو ویڈر ہم نے بنایا ایک ٹیسٹ ویڈر ہے ٹیسٹ ویڈر کا آئیٹم سیلیٹ کیا اس کو اس نے پرچیس کیا جو پیسہ ہے وہ ایڈمین کو ہی جائے گا ہاں پہلے ایڈمین کو جائے گا سیلر کو سیلر کو سیلر کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک وہ سیلر پاس نہیں کر سکتا ہے تب تک ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا اس کو اسی ٹائم ملے گا جب آپ ایڈمین اپنا پرسنٹیز کاٹ کے رکھ لے گا اس کے بعد جا کے سیلر کو ملے گا یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے دو لیٹر میں کہہ رہے ہوں کہ ابھی تو ہے کہ کوئی آئٹم ہے ایک ہوتا ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں ایک شوڑیول دے دیں آپ اس ٹائم میں ہمارا پوڈر پہنچا دیں بہت پیمنٹ آپ کو ایڈوانس مل جائے یہی چاہ رہے ہیں جیسے میرا یہ ہے کہ ایڈوانس پانی اور کھان سبجی کا تھا ایک ہوتا ہے دودھ بریڈ یہ سب بھی اگر کوئی بینڈر سیل کرتا ہاں وہ سبسکریپشن اوپسر ہوتا ہے ہاں تو میں سبسکریپشن کر دوں یا دیلی بھی جا کے کروں تو یہ اوپشن کی وہ دودھ ہے تو اگر میں اگر میں کوئی بھی دودھ لینا چاہتا ہے تو وہ جائے پانسو روپیہ تین سو جو میں ڈیسائید اس کے بعد وہ سیٹ کر دے کہ ہر الٹرنیٹ ڈیلی یا ڈیلی ڈیسائید وہ کیسے سیٹ کریں گے وہ بھی possible اس کے لئے ایک plug-in ڈالنا پڑے گا ایڈوانس پر آرڈر پروڈکٹ کے نام سے ڈالنا پڑے گا ڈال کے آپ ایزیل ہو اس میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا منتلی سبسکریپشن کے نام سے بھی وہ بھی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا لیکن ابھی ہم وینڈر کی بات کر رہے ہیں پورا تو وینڈر پہ ہم ایک کام کر لیں لیکن پتہ چلے کہ ہم وینڈر پہ بھی بھٹک گئے اس پہ بھی بھٹک گئے تو آپ کو کی ضرور کا نہیں ہونے والا صحیح بل لاؤں تو چلے یہ میں اس کو ہرا کر دے رہا ہوں اس کو ایوینٹ ہو کر رہا ہے یہ بھی زیادہ وہ نہیں ہے یہ وینڈر سے الگ topic ہے ایوینٹ بلکل کر سکتا ہے اس کا authority آپ جس کو دینا چاہیں گے وینڈر کو دینا چاہیں اپنے publisher کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ایوینٹ کے لئے بہت سارے plugins ہیں آپ اچھے اچھے plugins آپ use کر سکتے ہیں ایوینٹ کے لئے use کر کے آپ اس کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتا دوں کیونکہ اس کا ابھی وینڈر کا نہیں تھا اور جہاں تارے یہ بائنر کی تو بائنر میں نے آپ کو دکھا دیا اس کا وینڈر کا اور اس کے لئے سے display items ان کا وینڈر پورا code اس کا کیا چیز ہے payment rate delivery یہ سارے تو میں نے option آپ کو میں نے بتا دی ہے already delivery delivery rate کی بات کریں delivery rate کی بات کریں delivery rate کی بات کریں delivery payment کی بات کریں اس میں سارے چیزیں authority admin کو ہے وینڈر کو کوئی چیزوں کی authority نہیں ہے وینڈر کو صرف authority اس چیز کی ہے کہ وہ اپنا product ڈالے کس ریٹ کا ہے وہ ڈالے اس کے بارے میں ڈالے اور ان کا پاس کتنا product سیل ہوا نہیں ہوا وہ صرف دیکھ سکے بس اتنا کر پائے گا وہ اس کے علاوہ delivery date اگر وہ سیٹ کرنا چاہے impossible وہ نہیں کر سکتا یہ delivery date سیٹ کرنا ہو یا پھر delivery کا option رکھنا ہو تو یہ admin کرے گا اب بول یہ کیا بولنا ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہی تھی ابھی ہم نے جیسے اوپر والا display of item in cart with vendor with vendor وہ دکھا سکتے ہیں ہاں ہاں بالکل بلکل میں یہ چاہتی ہوں ابھی ہم نے ایک وینڈر ایڈ کیا اس وینڈر میں ایک product ایڈ کیا اب اس product تو ہم اپنے home page پہ دکھا رہے ہیں پر مجھے وینڈر کے list کے ساتھ وہ product دکھانا تو کیسے دکھتے ہیں اچھا مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے اب یہ product سے یہ product سے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ product اس میں دکھنی رہا ہے کہ یہ vendor کا نام ہے نہیں ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں vendor کا جو اس میں نام بھی دکھ جائے یہاں پہ یہاں پہ بھی دکھ جائے اور سامنے جو home page ہو اس میں اگر تین vendor ہے چار vendor ہے وہ vendor کے list دکھیں اور جب میں کسی ایک vendor کو پلک کروں تو اس کے اگے جو بھی product میں نے ایڈ کیا ہے وہ سے display ہو یہ بھی possible ہے یہ ہمیں جو لینا پڑے گا یہ پرو ورزن پہ کرنا پڑے گا اس میں ہمیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جو vendor کا نام کہاں پہ ہے vendor products list order store notification email widgets type category products valuable admin report یہ admin report یہ earning report یہ vendor statement یہ shipping statement یہ coupon creation making social login registration vendor vendor subscription products یہ جو آپ بول لہیتے ہیں یہ کیا آپ اوہ لگا کر دیں کچھ منتھلی report کی حساب سے لگا کر دیں تو یہ vendor subscription option کس سے کر سکتے ہیں add-on product to add-on product integrate vendor migrator when invoice product colors review large search vendor stop manager home پیج 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 ایسا ہوتا نہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس وینڈر آیا ہوا ہے یہ وینڈر ایک یا دو ہی ہوگا ایک ہی وینڈر ایک ہی وینڈر ہوگا تو وہ چیزیں لانا چاہ رہے ہیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی مجھے ہوم پیج پہ لانا ہے سپوز یہ ہوم پیج میرا ہوم پیج میں نے اس پہ کلک کیا اور اس کو میرے پر ریفریش کر لیتا ہوں ایک ایساира اچھا جہاں پہ وینڈر کا دیا ہوا نہیں ہے میں دشاہت اس فیچر میں ہے یہ نہیں ہے میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار دکان بیسٹ ویزیٹس جیسے آپ وہ بول لیتے ہیں اس کا کسی سیلر کے پوڈٹس کا آپ ہائلیٹ کرنا چاہ رہے اس کے لیے یہ ہے اس کے کٹیگری یہاں پہ ہے اس کے کٹیگری ہے یہاں پہ اس کے لکیشن ہے یہ اس کا لکیشن واز ہے ابھی یہ مل جائے گا دکان آپننگ ٹاپ ریلیٹڈ ٹاپ ریلیٹڈ پوڈٹس ہی ملچہ برانڈ اس پہ صرف سیلر کا لکیشن کا آپشن دے رکھا ہے اس کے علاوہ اور دوسری جیسے نہیں ہے اس پہ ٹاپ ریلیٹڈ پوڈٹس یہ ہے اسٹور لوکیشن تو اسٹور لوکیشن پہ اس پہ کر رکھتے ہیں اچھا یہ آگیا کہاں پہ ہے یہ نیچے جو ہم نے سیٹ کیا تھا اس کا جو ڈیش بورڈ سیٹ کیا تھا یہاں پہ وہ دیکھ گیا لیکن اس کا نام اس پہ نے آیا نہیں ہے اس کا وہ پیج آرہا صرف بینر آرہا اس کا تو خیر وہ بھی آ جائے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ میبی شاہد کے پرو ورزن میں آ جائے اس کا کیونکہ اس میں کے فریوال ورزن اس میں لیمیٹیشن ہے کچھ خیر کوئی نہیں اس میں میں ٹک لگا دیتا ہوں میں نے کہیں کیا ہے وہ آپ دکھاؤ وہ ہی میرے ہیں میں دکھانا ہے کون سا یہی والا کہ میں نے ہوم پیج پہ بینڈر کے لیسٹ دیکھے اس بینڈر کے لیسٹ وہ پوڈکٹ دیکھے ہاں وہ دیکھ جائے گا وہ کارنا میں ہو جائے گا اس میں کوئی پوڈکٹ کوئی پوڈکٹ نہیں ہے اس پہ یہاں پہ یہ شاہد پلگ انس فری آف کانسٹ والے یوز کے ہیں جس کے بعد سے نہیں دکھ رہا یا پھر یہاں پہ کچھ سیٹ اپ میں کہیں ادھر ہو ادھر ہو آئے وہ تو وینڈر کا نام کا ہی پوچھا نہیں نا اس لئے وہ نہیں دکھ رہا تو اس پہ لوکیشن پوچھا نا ایک منٹ اس کے پوڈکٹ تو آگئے لیکن کہ ان کا نام میں نے کیا سرچ کیا اے بی سی سرچ کیا تھا کیا ایک منٹ ایک منٹ میں نے اس میں نام بھی تو کوئی نہیں ڈالا ہے یہاں پہ بھی پوڈکٹ سے تو اس میں بھی وہی ہے یہاں پہ اے بی سی تو نہیں دکھا ایسا ہے کہ کم سکم سکم اس میں کچھ ایڈ کریں دس پندرہ سیلر ایڈ کریں ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا کچھ پتہ چلے گا جوسکو کی در کیسے دکھے گا اچھا یہ ہے صوری یہاں پہ وینڈر کی انفرمیشن ہے یہاں پہ یہ پوری لسٹ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یہ لسٹ آپ کو مینویلی آپ کو بنانا پڑے گا ہر ایک کے لئے جیسے یہاں پہ یہ پورا اس کی لسٹ ہے وینڈر کی لسٹ ہے جیسے اس کا فلپ کارڈ کا ہے فلپ کارڈ کیا ہوتا ہے کوئی پوڈکٹ سے ہوتا ہے اس کے سیلر کا نام اگر دیکھاتا ہے اس کی انفرمیشن اگر دیکھاتا رہتا ہے لیکن اگر آپ ان کے چاہے پوری لسٹ دیکھنا چاہے گا کون سی سیلر کہاں کے ہیں اگر آپ کو ایک فارم بنانا پڑے گا بلکہ پیج بنانا پڑے گا لینڈنگ پیج ہوگا اور اس پیج میں آپ سارے چیزیں انٹری کرنی پڑے گی انٹری کرنے پڑے گی اگر ہم اس کا دیکھنا ہے کہ سیلر کون ہے تو آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا یہ سیلر ہے ٹھیک ہے بٹ آپ یہ کہیں گے کہ اس اس ٹائپ کے پورٹ سے اس ٹائپ کے پورٹ سے پوری ہمیں لسٹ دکھائیں تو فلپ کارڈ تو ایسا نہیں دکھا رکھا ہے کہ وہ ان کے سیلر کو پبلکی کریں ایسا ہی ان کے پاس ابھی نہیں ہے پتہ نہیں کہ میرے نولیج پتہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن میرے نولیج اب تک مجھے نہیں دکھا ہے اسے فلپ کارڈ میں ٹھیک ہے تو خیر جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پوری اس کے لسٹ آ جائے تو اس کے لسٹ آ جائے یہ لسٹ نہیں چاہیے مطلب دیکھیں ابھی کیا ہے کہ آپ کو مجھے نہیں معلوم کی کون سا وینڈر کیا دے رہا ہے ہمیں کوئی پرڈکٹ پر کلک کی پھر وہ اس میں جاتا ہے کہ اس وینڈر کا لیکن مجھے یہ پتہ ہوتا ہے اگر سٹارٹنگ نہیں یہ چار وینڈر ہیں پہلا والا وینڈر یہیے پروائیڈ کرتا ہے دوسرا والا یہیے پروائیڈ کرتا ہے تو میں ڈیسائیڈ کر سکتی کہ مجھے اس وینڈر سے لینا ہے ایسے وینڈر کا اپنا پروڈکٹ لسٹ کرے گا تو اس میں آپ کے پاس کوئنٹ یہ آ جائے گا سامان آئے گا پروڈکٹس آئے گا پہلا پروڈکٹس کو چوز کر لیں گے چوز کرنے گا دیکھنے گا آپ ڈیسائیڈ کریں گے بعد میں ہمیں لینا کسی جگہا جس کا پروڈکٹس خوبصورت ہوگا جس کا پروڈکٹس ہوگا آپ انہیں پروڈکٹس کو چوز کر سکتے ہیں جیسے فلپ کارڈ میں ہوتا ہے فلپ کارڈ میں ایک ہی سامان پانچ لوگ بیچ رہے ہیں یہ ہی سامان بکتہ کونسا ہے جو اچھے سے دیکھتا ہے کہتے ہیں نا یہ بزنس پارنٹ میں جو دیکھتا ہے وہ بکتہ ہے وہی والی بات ہے یہاں پہ جو قوائلیٹی جس کے پروڈکٹس کے اچھا دیکھ رہا ہے کیمبری کی فوٹوز کی تو وہی پروڈکٹ لوگ لیا دے لیں نیکوشش کرتے ہیں سم آپ یہی میتھڈیں آپ اپنائیں گے جو بھی آپ کا تین چار پروڈکٹ سیلر ہوگا ان میں سے جو سیلر جس کا سامان صحیح ہوگا ساتھ ستر ہوگا آپ ان کے سامان کو ریفر کریں گے ٹھیک ہے یہ تو ہر کہ ہم کو ہر پروڈکٹ میں جا جا کے دیکھنا پڑ گا ہم آپ سیلر کا نام سے بھی سرچ کریں گے نا سیلر کا نام سے بھی سرچ کریں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھی اے بی سی اے بی سی کا نام سے جتنے ہمارے پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پورے لیسٹ دیکھ جائیں گے اچھا یہ ایک چیز اور ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اے بی سی جو سیلر ہے آپ کے اس کے کتنے پروڈکٹس ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں گے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پورے اسٹور جائے گی یہ آپ کا اس کے اسٹور کے یوریل ہے یہ یوریل میں پوری لیسٹ ان کے دیکھے گی جو ان کے پاس کتنے پروڈکٹس ہیں نہیں لیکن اب میرے کو تو نہیں پتا کیونکہ سیلر کا نام پہلے نہیں دیکھ رہا ہے یہ ہے نہیں سیلر کا نام یہ تو ہم کو پتا ہے کیونکہ ہم نے کریئٹ کیا یہ لیکن میرے کو ایز کسٹومر میں ایز کسٹومر جو بات کر رہے ہیں ایز کسٹومر آپ کے سیلر کا نام یہاں پہ ہے کہاں پہ اب یہ پورڈکٹ پہ کلک کر رہے ہیں وہی تو کہہ رہی تو پورڈکٹ پہ جانے ٹھیک ہے وہ ہمارے باس ہزاروں پورڈکٹ ہے ہم ہزاروں پورڈکٹ پہ جا کے تو میں نہیں دیکھ سکتی کونس سیلر ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ دیکھ لیجئے فلپ کارڈ میں آپ آ چکے یہاں پہ ٹھیک یہاں پہ آپ کو کہیں پہ سیلر کا نام دیکھ رہا ہے فرنڈ پہ نہیں دیکھ رہا نہیں وہ نہیں دیکھ رہا لیکن اگر ایک آپ دیکھانا چاہے دیکھا سکتے جیسے انہوں نے دیکھا رکھا ہے نا نہیں سیلر کا نام نہیں دیکھا فرنڈ پہ نہیں رکھتے یہ جیسے انہوں نے فلٹر رکھا جیسے انہوں نے فلٹر رکھا آپ چاہیں تو فلٹر بائی سیلر بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اس سے فلٹر فلٹر سیٹ کرنا پڑے گا جب ہم پرو ورزن لیں گے تو اس میں فلٹر کا اپشن آئے گا آپ کام کریں گے جس میں فلٹر کا اپشن آئے گا یہ ویژیٹس پہ جا کے یہاں پہ جیسے ویژیٹس فلٹر کا اپشن ہوگا یہ ہے یہ فلٹر پوڈٹ بائی پرائز ہے میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں یہ فلٹر پوڈٹ بائی پرائز ہے سیم اسی طرح کا فلٹر پوڈٹس بائی وینڈر پوڈٹس بائی وینڈر پوڈٹس اس طرح کا بھی آ جائے گا آپ کو اس پہ نہیں اس والے پلائگن پہ نہیں ہوگا اس میں پرو ورزن پہ یوز کرنا پڑے گا تب جاکہ اس میں مل جائے یہاں پہ دیا ہوا یہ ہے کہ دکان اسٹور کیٹس اسٹور کیٹگری اس کا ایریا اس کی ویژیٹس کہاں پہ دیکھ رہی ہے یہ نمبر پانچ کی جو ویژیٹس وہ کہاں پہ دیکھ رہی ہے وہ تو فوٹر ہے یہ سب پیج کے سیٹ اپ نہیں وہ سیٹ اپ کرنا پڑے گا اس کی سپیڈ تو بڑا اچھی ہے یہ ویژیٹس کی سرور کی کوڈنگ پھر اپنے کسٹماز ڈیمو تھی اپنے اپنے ڈیمو اپنے 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 ڈیمو اپنے کسٹماز کیا ہوگا شاید چلے اچھی بات ہے چلے خر وہ کوئی اتنی ایشو نہیں ہو پرو ورزن میں بھی آ جائے گا اور یہ بھی آپ نے کر لیا یہاں پہ اب چلتے ہیں یہ کیسے کریں کہ اس ٹریکنگ نمبر کو جنریٹ نہیں ہونا کیسے پہلے چلے گا ٹریکنگ کا وہ تو سیمپل ہے آپ جیسے آرڈر آئے گا اس میں آپ کو مینوالی کرنا بڑھے گا ٹریکنگ کا اپنے یہاں پہ ٹریکنگ کا ڈال لکھا ہوگا شاید یہاں پہ ٹریکنگ ڈال لکھا ہوگا ٹریکنگ کا یہ ہے جیسے پہ ٹلیپ کریں اس میں آتمتیل آیا ہوگا یہ اس کے ساتھ ایمبیڈ ہے یہاں پہ گوگل ایڈ انٹیگریٹ اچھا ہے اس میں ایڈ کا بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس فیچر میں ہے اچھی بات ہے یہ یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا نہیں یہ تو کنورزن ٹریکنگ کا ہے آپ کو پوڈکس ٹریکنگ کہاں آئی ہے کنورزن ٹریکنگ کہاں کہاں سے آپ کو ٹرافک آ رہے ہیں وہ والے ہیں اس کا بھی ہوگا آپ نے انسٹال کر رکھا ہے کوئی ٹریکنگ کا اپشن رکھا ہے اس کے لئے آپ ایک پلائگن یوز کر سکتے ہیں جیسے نارمل پلائگن ہے وہ آپ یوز کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کر رکھا ہے ٹریکنگ کا تو میں دیکھ لیتا ہوں یہ کونسی ٹریکنگ کا پلائگن آپ نے یوز کیا ہے میں نے نہیں کیا ہے وہ یہ ہے یہ ہے اوکوماس ٹریکنگ ٹریکنگ ایک میں اس کے سیٹنگ بجا کر دیکھ لیتا ہوں کہاں پہ لے جایتا ہی ہے اچھا یہی پہ لے کر آگیا ٹھیک ہے اب اپورڈٹ کے ٹریکنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی پرابیم نہیں یہ اچھا فیچر ہے ایڈوانس فیچر ہے یہاں پہ ہم اوکوماس ٹریکنگ ابھی جو ہم نے وہ کیا تھا اس میں ڈالا تھا وینڈر کا جو ڈالا تھا اس میں ٹریکنگ کرتا تھا تو وہ والا افشن اس کا یہاں پہ ایڈوانس شیپنگ ٹریکنگ فر اوکوماس یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے جو میں موسٹلی اس کرتا ہوں وہ دکھا دیتا ہوں کوئی سا بھی جو بھی اچھا ہے آپ کا اچھا لگتا ہے یہ والا میں زیادہ تر ہیوز کرتا ہوں ٹریک کے لئے تو یہ چیزیں کا مجھے اچھا لگتا ہے لیکن اس کا پرو ورزن ہیوز کر رہا تو بیٹر ہے بڑھ یہ دیکھتا ہوں فری ورزن میں کس طرح کا دکھا رہا ہے یہ ٹریکنگ کے لئے تو پلیکن میں سارے جنگوں کو سولوچن کا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ یہاں پہ جائیں گے اچھا یہ وہ نو کے لئے ہے ٹریکنگ کے لئے آپ کے پاس کوئی شیپنگ کمپنی ہے تو ان شیپنگ کمپنی کا ٹریکنگ کرنا چاہ رہے تو وہ ان کے لئے ہیں تو ہمیں اپنے خود کے چاہیے آفٹر شیپ وکومرس ٹریکنگ اس کا ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کو دکھائے گا تو خدا ہم ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ان ہی چیز کو یوز کر لیتے ہیں فیلال یہ آپ کا یہاں پہ آگیا اور جیسے کسی وینڈر کو جہ سے ہم نے کریٹ کیا تو اس میں ڈیٹا ایمپورٹ کیسے کر سکتے ہیں جب اس کے لئے پروڈکٹ ہے تو میں ایک ہی پروڈکٹ بناؤں گی یا اس میں بھی امپورٹ کی فیسلیٹی ہوتی ہوگی نہیں وینڈر کا آثورٹی طرح نہیں اس میں کہا آم نے یوز کیا ہے وہ 3 وزر院 3 وزرین میں ایکسپورٹ کا نہیں ہوگا شاید اس میں ایک آپشن نہیں نہیں ہے ایس پر ایمپورٹار نہیں ہے اور اوپر میں تھا یہ ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا آپشن ہے یہ بیزنس پلان پر ہے اب بزنس پلان لینے جایتی تو سات سو اٹھ سو ڈالر لے لے گا اس سے ارے لوٹتے ہیں ایک دب تو یعنی کہ ایسی پروڈک ایڈ کرنا پڑے گا ہاں ہمیں ایک پروڈک ایڈ کرنا پڑے گا یا پھر کہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ یہاں سے ایمپورٹ کر لیں اور اس پروڈک کا نام ونڈر کا نام سے چینج کر دیں ان کے اس میں ایک اڈال دیں تو آپ پس پرمیشن ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے دیکھیں یہ آپ کا اپشن ہے یہ ٹریکنگ نیم ہے اور یہ پرسنٹیج کمپلیٹ ہے اسا پورا دکھا رہا ہے کہ اس طرح سے دکھائے گا سپوز کہ ٹریکنگ کا نام کیا دینا چاہیں گے ٹریکنگ کرو یہ page اب کیا کیاром عمل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی یہاں پہ جائے سکتے ہیں آپ آرڈر نمبر سے کرنا چاہیے میں اسٹیتronics سے کرنا چاہیے location کے ساتھ کے لئے بدے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں gt کر دیجے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کر دیجے save ڈے ایک اور یہاں پہنے آہ پہ آگیا option man status آئی ڈمیل آئکس آگیا پینڈنگ کون سے پروسس ہے نہیں ہے وہ سارے چیزیں ہم پر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے سپوز کہ میری پاس آرڈر آیا ہوا ہے ابھی تو میں آرڈر دیکھ لیتا ہوں جو کدر کو ہے اپنا آرڈر یہ ہے تین آرڈر آیا ہوا ہے سپوز ٹھیک ہے ابھی اس آرڈر کا ہمیں ٹریک کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے تو اس کے لئے مینویل ہمیں کرنا پڑے گا ٹریکنگ کا سسٹم جیسے یہ والے لاسٹ ہے تو اس پر میں کلک کرتا ہوں ابھی وہ بھی نہیں ہے پیڈیاب بھی نہیں ہے پیڈیابی نہیں ہے پیڈیاب بھی نہیں ہے اپشان ہے ابھی بہت سا ریسے سا دنہیں میں نے بول دیا اس لے سولو سے لے گیا جے اس کا فرنڈ جو نے فرنڈ بڑا اچھا کام کر رہا ہے نمم فرنڈ جہاوڈیٹا میں ہے آہ تو خیر آہ جیسے یہ نمبر ہمیں ڈال لیتا ہوں ون ٹو 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 ٹیک کرنے کے لئے یہ آرڈر نمبر ایسے ڈال لیتا ہوں لیٹس چیک کرنے کے لئے میل آئی ڈی بھی میں وہی ڈال لیتا ہوں ابھی سارے چیزیں ہمیں وہاں پہ دکھیں گے اس کے بعد یہ پینڈنگ کے آرڈر کیا ہے تو ہم نے لکھ دیا کہ پینڈنگ یہ پروسس سے ہولڈ ایڈی بھی جو بھی آپ یہاں کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے میں یہاں پہ ہولڈ پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے نیٹ اسٹیٹس ہو گیا ڈن اب یہ آرڈر نمبر آپ کا ون ٹو ٹو ٹری ہے یہ نم نمبر ہے ون ٹو 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 جو آپ ڈالیں گے اسے دکھیں گا اس قدر آپ یہاں پہ کر دیں گے فنش اور جیسے فنش کر دیں گے اب یہ آپ کا ایک پر ریلیٹرے ہو چکا یہاں پہ ایک پر آ چکا ہے جب سیم یہ دوسرا پر آپ کو ایڈ کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ آرڈر پر کلک کریں گے اور سیم اس طرح کہیے اگر آپ چاہتے ہیں ایک منٹ اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہیں اپ لوڈ کرے تو مینو الی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک سوٹ تیار کرلیں پوری آج دن بھر کا جتنی وہ پروڈکٹس آئے ان پروڈکٹس کا ایک ہی مرتبہ ہمیں امپورٹ کر لے تو وہ سب سے زیادہ بیٹر رہے گا آہ ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ بلک کا یہاں پہ کر سکتے ہیں مینوالی آپ یہاں کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں بلک پہ کلک کریں گے بلک پہ کلک کرنے کا جی اب بہتا یہ کیا پوچھ رہتی ہے اب یہ پوچھ رہتی ہے میرا آرڈر ابھی پروسسنگ میں پڑا ہوا ہے اب وہ کیسے فارaci بن گیا ہوگا یہ چالیس آگیا چالیس کا مطلب یہ کے مطلب یہ کوئی دوسرا تھ�کٹس ٹریکنگ کے نام سے آگیا ہوگا تو میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں ٹریکنگ کے نام سے کوئی آیا ہے ایک نہیں آیا ہے یہ آ چکا ہے ٹریکنگ کے نام سے یہ آرڈر ٹریکنگ کے نام سے دو دو پڑا ہوگا ہے اس پہ اب اگر یہ کون سا ہیں یہ کون سا ہے یہ وہ والا ہوگا جو آریڈی صحیحت سچЕТ اپ ہے اور یہ وہ والا ہوگا جو ہم نے پہلے سیٹ اپ کیا ہے اچھا یہ تو پہلے والا ہے یہ جو بھی آپ نے کیا ہے اچھا کر کوئی نہیں جیسے یہاں پہ ہے ٹریکنگ آرڈر ٹھیک ہے اب یہ ٹریکنگ آرڈر ہے تو اب یہاں پہ پوچھ رہا ہے آئی ڈی تو آئی ڈی میں یہاں پہ ڈال کے دیکھتا ہوں ون ٹو تھری فور یہ آئی ڈی میں رہا تھا اس میں میں کلک کر کے دیکھتا ہوں جیسے نام سے ابھی آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے تو یہ کہا رہا ہے کہ انٹر والیٹ ای میل ای میل کے بعد کر رہا ہے تو اے بی سی اٹ در ایڈ جی میل ڈاٹ کم کیونکہ میں اس ٹائم ای میل نہیں ڈالا تھا تو اب ای میل ڈال کے دیکھتا ہوں یہ کہا رہا ہے کہ سوری ڈیفرنٹ ڈیٹیل تو آرڈر آئی ڈی میں بھی کچھ مس ہو رہا ہے کیا آرڈر آئی ڈی میں دیکھ لیتا ہوں اس میں کیا میں نے بھی ڈالا تھا یہ آپ کا ٹریکنگ کا یہاں پہ آئیکن آگیا یہاں پہ میرا یہ آرڈر آئی ڈی یہ آرڈر نمبر ون ٹو تری فور فائل ہوتے ہیں آرڈر نم پہا آئیکن آگیا تو یہ والا کام نہیں کر رہا ہے اس میں دو پینل آگیا میں جس کے وقت سے پرابلم ہو رہی ہے یہاں پہ دوسرا پینل آگیا یہ ہے تو یہ والا ہے جو ہم نے سٹ اپ کیا ہے ابھی یہ ہوم سلیش ٹریکنگ ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں جاتے ہیں اس میں جا کے دیکھتے ہیں یہ آرڈر پہلے سی بائی ڈی فال تھا یہاں پہ آرڈر نمبر ڈالیں گے ون ٹو تری فور اب آرڈر نمبر ڈال کے دیکھتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آرہی کی نہیں آرہی یہ آگیا اب یہ ہمارے ہولڈ کے پروسس میں ہے جیسے ہولڈ کے پروسس میں اگر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اس کو آگے بڑھانا ہے تو آگے کیسے بڑھان گے اب پینڈنگ دکھا رہا اب کسٹومر کوئی نوٹس ہوگا لکھنا چاہتے ہیں یہ نوٹس کسٹومر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اب میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ why چلے میں نے یہ ڈال دے جو why کیوں ایسا ہے یہ چیز ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے نوٹس ڈال دیا اور یہی نوٹس اب جا کے یہاں پہ دیکھنے لگے گا ہمارے ڈیش بورڈ پہ اور یہاں پہ edit کرتا ہوں hold پہ کیا ہوا ہے ابھی یہ orders کلک کرتا ہوں یہ کسٹومر کا یہ آگیا why کیوں پڑا ہوا چینج ہوتا میں آپ کو وہ ہی دکھانا چاہ رہا تھا اب یہ آگیا process کا آگیا اب یہ hold تھا اب اس کو آپ کر لیتے ہیں complete آپ complete پہ کلک کر دیجئے گا پتہ نہیں آپ سمجھ پائے کی نہیں پائے دیکھ پائے کی نہیں پائے پھر ایک مرتض دیکھ لیجئے دوبارہ یہاں پہ آپ آئیں گے سب سے پہلے یہ ڈیش بورڈ اس کے بعد یہ order اس کے بعد آپ کا یہاں پہ آئے گا اگر آپ منوالی کرنا چاہ رہے پہ سکرین آیا یہاں پہ آیا ٹریک پہ کلک کریں گے ٹریک پہ کلک کریں گے پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ منوالی کرنا چاہتا ہے اس پہ کلک کر سکتی ہیں اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پورا بیس پرڈکٹ سے سو پرڈکٹ سے آپ یہاں پہ کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کو process کرنا ہے وہ process ہو جائے گا جیسے میں منوالی کر کر دکھاتا کیونکہ منوالی کام زیادہ کرنا آسان ہوگا ٹریک ہے یہاں پہ کمپلیٹ پہ کلک کیا یہ ابھی ہولڈ کی status میں ہے اور یہ کسٹومر کے ریویو ہے اب اس پہ آپ کلک کر دیا کتنے بجے آپ اپ ڈیٹس کی ہیں وہ بھی کسٹومر کو دکھ رہا ہوگا یا آپ نے کتنے بجے اپ ڈیٹس کیے تھے یہ دیکھے آسٹ اپ ڈیٹس آپ کی اتنے بجے ہیں ٹریک ہے اٹھارہ بجے اٹھارہ بیس چھتیس چھتیس سیکنڈ مطلب انکلوڈنگ سیکنڈ تک دکھا دیتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اٹھارہ بیس چھتیس انکلوڈنگ سیکنڈ تک دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کہنا میں کمپلیٹ پہ کلک کرتے ہیں اپلا کرتے ہیں اپلا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دن ہوا ہے نہیں ہوا دیکھیں یہ status کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی جو اپ ڈیٹس اس کی اپ ڈیٹس ٹائم ہے وہ آپ کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انیس چھبیس زیرو زیرو اب ہم یہی چیز جا کے ٹریک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو میں اس کو ابھی پھر چیک کرتا ہوں نیچے جو آپشن آگیا ٹریکنگ آرڈر نمبر ڈالنے کے لیے تو یہ آرڈر نمبر کے اس میں آپ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہ پروڈکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کسٹومر اس دو مرتبے اس میں اپ ڈیٹس کیا گیا ہے ایک مرتبہ ہولڈ پہ تھا دوسرے مرتبہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ابھی بیسک ورزن ہے یہ بیسک ورزن ہے آپ اگر اس کا ہائی لیبل ورزن یوز کریں گے جو پرو ورزن یوز کریں گے تو اس کا بہت اچھے سا آپ کو دکھائے دے گا اور اس میں کہ نشان بھی دکھائے گا آپ کو پوڈرز کہاں پہنچا پھر کس پروسس میں ہے کس طرح جائے رہا ہے تو پورا پروسس اس کا دکھائے گا ٹھیک ہے لئے اب یہ بتائے یہ کیا ہمیشہ منوالی کرنا پڑتا ہے یا آٹومیٹکلی نہیں ہو نہیں اگر آپ آٹومیٹکلی سیلٹ کر کر رکھنا چاہیں گے آٹومیٹکلی تو یہ نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ڈیلیویری بائی نے آپ کا پوڈرز کو کو کسٹومر تک ڈیلیویر کر رہا دیا جب تک آپ پس یہ انفرمیشن نہیں جاتا کہ آپ کا بندہ یا آپ کا ڈیلیویری بائی یا تو آپ ڈیلیویری بائی کو ایکسس دیں گے اس کا آڈر ٹریکنگ کا یا تو پھر ایکسس دیں گے کہ آپ کے کوئی جو مینجر ہو اس کو ایکسس دیں گے یا وہ بندہ جو ڈیلیویری کر لیتا ہے کر رہا ہے وہ اسٹیٹس اپ ڈیٹ کریں یا آپ کو انفرم کریں تو یہ بہت سارے صورت ہے اگر آپ آٹومیٹلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو روبورٹ کے سسٹم بھی کرنی پڑے گی نہیں یہ پوسیبل ہے یہ بھی پوسیبل ہے کیونکہ جیسے کہ آپ سینسر لگا کر رکھیں جہاں آپ کو پوڈرٹ پہنچ گیا کسٹومر تک پہنچ گیا کسٹومر ہیپی سان مل گیا تو وہ سینسر سے کیچ کر لیا اور اس سے کیچ سے آپ کو یہاں پہ ویڈیٹس ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح کا بھی پروسس ہوتا ہے کیا جا سکتا ہے سارے صورت ہے ایک بات بتائیں اگر میں پروڈکٹ بناتی ہوں اور کسی کو سیل کرتی ہوں ٹھیک ہے اور وہ گود سارا بولتا ہے کہ بینڈر والا ہے پروسس یعنی کہ اگر مجھے وہ اپ ڈیٹ جو سٹیٹس چینج کرنا ہے تو وہ مجھے ڈیلی بتائے گا کہ آپ چینج کرو نہیں 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 وہ کیوں بتائے آپ کو اس کو ایڈویں اس کو بس سکھانا پڑے گا نہیں اگر آپ کو ڈیلیویری بائی ہیں تو یہ ڈیلیویری بائی کام کر لے گا اتنا سا ٹھیک ہے تو اس کے لئے پرمیشن ہوگی از ایک ڈیلیویری بائی کی حساب سے پرمیشن ہوگی یا اسٹو آرنر کے نام سے پرمیشن ہوگی اس کو آپ جتنا چیز پرمیشن دینے چاہیں وہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی پرمیشن نہیں لیکن آپ مینوالی یہ ہی کہ آپ کا کوئی مینجر ہو آپ کو کوئی ورکر ہو وہ بٹھا کر رکھیں تو وہ سب سے زیادہ بٹھا لے نہیں مجید نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ میں کوئی ویبسائٹ اپلے دیو خریدتی ہوں ٹھیک ہے مان لیجی یہی ویبسائٹ میں نے بنایا اور میں نے خرید آگیا کسی نے بنایا اور میں نے خرید آگیا جی جی اب میرے کو میں یوز کر رہی ہوں ویبسائٹ میں نے بینڈر سب سے خرید آگیا اس نے بینڈر بنا کے دے دیا سب کو جیٹ اپلوڈ کر کے دے دیا اب میں میرے اپلوڈ کر رہی ہوں میں کمیشن لے رہی ہوں میں ایسے اونر ہو گئی اس سائٹ کی اس کا مہن ہے کہ دیلی رات میں میرے کو جس سے خرید آگیا اس کو بھیجنا پڑے گا اسٹیٹس اپڈیٹ کرو یا مجھے میں کیسے کر پاؤں گی میں ایسے اونر ہوں آپ یہاں پہ دو تین طریقے سے کر سکتی ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کر رہے ہیں اپنے ایڈوین کو یہ آثورٹی رہے جیسے میں آپ کو سیٹ اپ کرنے کا ٹائم میں نے کیا تھا کچھ دیر پہلے سیٹ اپ کرنے کا ٹائم اس میں آپشن رہے گا ٹریکنگ کا اس میں آپشن رہے گا ملٹی چیزوں کا اس میں آپشن رہے گا ٹھیک ہے جو جو چیز چاہیں گے جس کا آثورٹی دینا چاہیں گے دے سکتے ہیں تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا رکھنا چاہیں گے نہیں رکھنا چاہیں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں رہے میرا یہ کہنا ہے کہ مالو آپ نے ایک سائیڈ بنائی ویب سائٹ یہ والی نہیں وہ بات صحیح ہے وہ بات صحیح ہے اگر ہم نے اس ویب سائٹ کو ویڈر پرو ورزن سے ہم بنائیں گے تو وہ چیزیں آثورٹی کا آتومیٹکل اس میں آئیں گی ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس اختیار رہے گا کہ آپ کس کو دینا چاہ رہے اگر وینڈر کو دینا چاہیں گے تو وہ وینڈر کر سکتا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس خود رہے ایڈمین اے آنر خود رہے تو آپ کے پاس رہ سکتا ہے کوئی پرویرم نہیں ہے اس میں ایڈمین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا الگ لوجن ڈی ہوگا جی تو صرف وہ لاغ ان کرے گا تو اس کو صرف وہی پورٹر لگے گا ہے آپ تین جگہ سے کر سکتے ہیں اس کو مینج تین جگہ سے کر سکتے ہیں پرسٹ آف آل یہ کہ ایز سیلر دوسرا ایز ایڈمین آنر تیسرا ایز ڈیلیوری بائی یا ڈیلیوری پرسن ٹھیک ہے تو اس کے پرمیشن ہوگی اس کا اندر سے جا کے کوڈنگ کر کے تھوڑا سا اس کا پرمیشن دینا پڑے گا یا پھر کچھ پلگین ایسے مل جائے جو پرو ورزن ہو جو اس کا پرمیشن دے دے تو اچھا جو پوسیبل ہے اچھا خیر اب آگے چلتے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں پیمنٹ ٹو ہوسٹ اینڈ وینڈر فیسلیٹی یہ تو آگی ہے مینیمم آرڈر مینیمم آرڈر کیسے کر سکتے ہیں مینیمم آرڈر کیسے کر سکتے ہیں مینیمم آرڈر کیسے کر سکتے ہیں یہ چاہ رہا ہے کہ کسٹمر آپ کا پروڈکٹ آرڈر کرے اور یہ آرڈر کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم دو سو روپیے تین سو روپیے چارت سو روپیے پانچ چیزار جب تک آرڈر نہ ہو جائے تب تک وہ آرڈر پو کمپلیٹ کر ہی نہ پائے یہ ہی چاہ رہے ہیں نب یہ تو منیمم آرڈر ہو گیا نہیں منیمم وہ بھی دکھا تیجے ہاں وہ دونوں ایک ساتھ ہو جائے منیم آرڈر منیم آرڈر منیمم ایمم آرڈر مجرے کچھ اسی ماں دائے گا یہ آگے مینی میں موڈر کا ٹھیک ہے اب اس کو انسٹال کریں گے یہ فری ورزن ہے اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا اسے کرنے کے کوئی جیسے آپ اس میں ایسا بھی ہے کسی پوڑکٹ پہ آپ وہ دکھانا چاہے رہے اپشن دکھانا چاہے رہے کہ اب میں چھٹی میں ہوں چھٹی میں ہونے کو ایسا میں ایک پوڑکٹ سیل نہیں لے سکتا یا آرڈر نہیں لے سکتا تو آپ یہاں پہ اون کلک کریں گے جتنی بھی آپ کا پوڑکٹس سارے پوڑکٹس پہ آپ کا ڈریک لگ جائے گا یا پھر ریزن دیکھنے جائے گا جیسے آپ فلیپ کارڈ میں دیکھتی ہیں جو کبھی جیسے اب یہ کوڑکٹس چل رہا تو کوڑکٹس کی وجہ سے وہاں پہ پوڑکٹس آپ آرڈر نہیں کر سکتے سوائے اون چیزوں کے جو آپ پرمیشن ہیں ٹھیک ہے اب یہ آگئے آپ کے ڈیش بورڈ یہاں پہ mini and maximum quantity کا نام سے آگیا ہے mini it means minimum maximum quantity it means آپ کے minimum order ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو option ہے ایک ہے minimum order اگر آپ amount سے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ amount پہ ڈال سکتے ہیں اس کو آپ enable کریں گے اور یہاں پہ اپنا fix amount ڈالیں گے جیسے look like یہ ہے میں نے اس کو enable کیا اور میں یہاں پہ ڈال دیا دو دو سو روپے سے نیچے ہم نہیں لیں گا order ٹھیک ہے تو آپ اس کو آپ اس کو آپ جو ہے یہ کر دیجئے save کر دیجئے اور save کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ چیز کیا website میں کہیں دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی ہے جیسے آپ open کریں گے یہاں website پہ تو آپ کو website میں top پہ دیکھ جائیں گی یہ top پہ آ گیا ٹھیک ہے minimum order amount یہ یہ دیکھ رہا ہے جو آپ دو سو روپے تک کے order آپ کروں گے تب جا کے کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے ہیں اس کا practical دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے تو یہ چیز اگر آپ دیکھنا ہو تو آپ یہ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں چلتا ہوں اور جیسے مجھے کوئی order کرنا ہے جیسے یہ والے products ہے اس کا میں order کر رہا ہوں اس کی کیمت ابھی 148 روپے ہیں اور میں اس میں کہ view to card کر لیتا ہوں اس کا میں نے ایک single product single quantity میں نے خرید آئے اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ process ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس پہ click کرتا اور وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر یہ آ گیا پھر shop کے لے کے آ گیا کیا 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 ہے کیونکہ یہاں پہ جیسے میں order کرنے کے لئے گیا تھا یہاں پہ لکھ کے آگیا تھا minimum order amount is 200 rupees right اب رہی بات یہ یہ تو minimum کی یہ process نہیں دے رہا یہ ابھی ہمیں دوسرا buy کرنے کے لئے کہا رہا ہے یعنی یہ چیز ہم اس کو quantity دو کر لیں اور اس کو ہم update کر دیں تو ہمیں یہ لے کے چلا جائے گا اس پہ updates یہ دیکھیں آ گیا card to cut updates right یہ card to cut update ہو گیا اب اس میں proceed to check پہ click کریں گے یہ آپ کا آگے کا process آ گیا ٹھیک ہے سیم یہی method یہی method اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کم سے کم کوئی بھی quantity ہے اس quantity کو اگر دو سے زیادہ جب تک order نہ کریں یعنی آپ ہالسل میں سیل کرنا چاہ رہے suppose کہ کسی بھی product سے کوئی product سے 3 سے زیادہ order ہم نہیں لے سکتے 3 سے کم میں نہیں لے سکتے order اب بس یہاں پہ آپ globally quantity اس کو ڈال سکتے ہیں maximum quantity ڈال سکتے ہیں جیسا جالیں گے آپ اسے کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں یہاں پہ ڈالیں گے تو آپ چاہلیں گے آپ یہاں پہ دو آرڈر کریں کم سے کم تو یہ تین آرڈر کریں یہ globally set up ہے اس کا مطلب ہاں وہ سب کے لئے ہو جائے گا یہ globally label minimum quantity یہاں پہ set up global quantity this can be change your product label by setting اچھا label ہوگا اب اس میں آپ ڈال سکتے ہیں label ہوگا مطلب یہ ہوا کہ کوئی product سے اس label پہ لکھ دیں گے جہاں دو order سے نیچے یہ اور products نہیں لے گئے آپ order accept نہیں کریں گے اب اب اس میں اگر ڈالیں گے اس میں اگر ڈالیں گے تو اس میں without label کے آئے گا اس میں آپ label کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں without label کر سکتے ہیں دونوں کی practical آپ ایک مطلب خود سے کریں گے تو پتہ چل جائے گا اب یہ بتائے کہ یہ کیسے ڈیسائید کریں گے کس product کے لئے میں نے یہ ڈالا کس product کے لئے نہیں ڈالا یہ آپ کا یہاں پہ یہاں پہ جو دیکھ رہا ہے یہ minimalی ہے سب کچھ ہے سارے products کے لئے automatically لے جائیں گے بات اگر آپ کسی خاص product کے لئے کسی خاص سیلر کے products کے لئے آپ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے کب کر پائیں گے جب اس کو یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ لکھ رہا ہے بائی pro version تو پرو ورزن کی اس طرح لے کر جا رہا ہے تو کچھ چیزیں فری دیتا ہے کچھ چیزیں جا کے وہاں پہ لے کر رکھ دیتا ہے ہر چیز میں جاگا آپ کوئے ملے گا یہ تو ورڈ پریس میں کم ہے بات اگر آپ use کریں گے جیسے یہاں پہ آگیا یہاں پہ آگیا نا یہاں پہ لکھا کہ دو سے کم میں order ہمیں نہیں لے سکتے یونٹ کم سے کم دو میں ہونا چاہیے بات اگر یہی چیزیں اگر آپ یہاں پہ چینج کر لیں گے یہ چینج کر لیں گے یہ والا چینج کر لیں گے یہ چینج کر لیں گے آپ اس میں لکھ دیں گے اور یہاں پہ لیبل نہیں لکھا ہوا رہے گا جو آپ نے ابھی لیبل دیکھا تھا وہ لیبل اس میں ڈالا ہوا نہیں رہے گا تو یہ آپ کو اوپر ڈپنٹ کرتا ہے کہ آپ کی چوئیس کیا ہے کس چیز میں پڑینا چاہے ہیں یہ لیبل اس میں آگیا ہے پھر بھی آیا ہے لیبل لیکن اس لیبل کچھ الگ ہو گیا اس لیبل کچھ الگ ہو گیا تو یہ لیبل بھی افسیت کرنا چاہے آپ سٹ کر سکتے ہیں یہ لیبل کہاں سے چینج کریں گے یہ چینج کرنے کے لئے آپ کو نیچے آنا پڑے گا کدھر کے لیبل نہیں وہ تو اماؤنٹ کے لئے وہ قانٹیٹی میسیج ہے اس میں آگیا یہ آگیا یہی چیزیں وہاں پہ لکھا ہوئے آپ اپنے حساب سے جو چینج کرنا چاہے چینج کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو خیر یہ سب چیزیں میرے خالد سمجھ میں آگئی ہوں کہ کوئی کرسی نہیں ہے اب ہم آگے جلتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے ڈیلیویری بیلٹ آن ڈسٹنس اگر آپ ڈسٹنس سے کرنا چاہتے ہیں یوں کہانا چاہ رہے ہیں ابھی جانے کی مومرہ ہے مومرہ اور تھانے تھانے کا ڈیلیویری کچھ الگ ہو مومرہ کا ڈیلیویری کچھ الگ ہو وہاں کے اسٹور کے انصاف سے ہو جاتا ہے جس کے اسٹور جس میں جیزا کریں پڑے گا وہ ہی ڈیلیویری کر دے گا یہی نا ہاں میں اسی ایریا میں دیلیویری کرتا ہوں اس ایریا میں نہیں کرتا ہوں ڈسٹنس کے ساتھ آپ نے لکھا ڈیلیویری بیلٹ آن ڈسٹنس اب بس یہی چیز آپ لکھئے ڈاریٹ اپنا پلگن پہ اس پہ پلگن پہ اور آپ کو وہاں پہ دکھا دے گا اس طرح کے پلگن کون سے ہیں اب اس پلگن کو use کر لیں گے آپ آگے بڑھاتے سے یہ فیچر آپ کو ہوتا جائے کوئی پرابلم نہیں ہے جس کے لئے آپ کو ریسرچ کرنے پڑے گی دیکھنے پڑے گی تب جا کے آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں یہ آگیا اب بہت سارے پلگن ہیں جو آپ کو روٹ پروائیڈ کرتا ہے تو آپ ایک مرد اس کو خود سے پریکٹس کریں گے پریکٹس کرنے کا جیسے یہ ہے لکٹر ویڈیٹس کے نام سے یہ لوکیشن جس کا قریب رہے گا یہ آٹومیٹلی گوگل ڈیٹیکٹر لے گا کہ اس کا لوکیشن کس سے زیادہ قریب ہے کس سیلر سے زیادہ قریب ہے تو وہاں پہ میں مینشن کر دے گا تو یہ آپ خود کیجئے گا میں اس کو یہاں پہ انٹک کر رہا ہوں یہ انٹک ہو گیا اس کے بعد فری شیپنگ with minimum amount یہ تو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں شیپنگ کلاسز آپ کو ایڈ کرنی پڑتی ہے شیپنگ کلاسز سے ایڈ کرنے کے لیے آپ کو سیٹننگ بجانا پڑے گا سیٹنگ پانے کے بعد آپ کو سیپنگ کلاسز ایک الگ سے بنا سکتے ہیں یا پھر اس کو منوالی کرنا چاہیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں شیپنگ پہ شیپنگ پانے کے بعد زون زون پر آ کر کریں کہ وہاں پر ہمارا دیکھ رہا ہے اور نہیں ہے اور یہ دیکھ رہا ہے ہمارا ہم سیٹ کر دیں گے ہمارا وہی چیز جہاں پر مہاراسترا فلیٹرائٹ اور فری شپنگ تو یہاں پر فلیٹرائٹ کو آف کر دیں گے یہاں جائے گا ٹھیک ہے وہ ہٹا بھی جائے یہ فری شپنگ ہے اس میں کیا آپ نے ڈال رکھا ہے فری شپنگ ہے آپ نے مینیم موڈر رکھا ہے یہ مینیم موڈر رکھا ہے دو سا تک کرے گا تو آپ کو وہاں بھی فری شپنگ ملے گا اس کو آپ زیرو کر دیجئے چاہے کتنے بلے وہ فری شپنگ میں جائے گا نہیں نہیں میں رکھنا چاہتی ہوں نہیں نہیں رکھنا جانتا آپ رکھ سکتا اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو وہی رکھ کے دکھائی ہے آپ کو مینیم موڈر دو سو یا پانسو جو بھی اماؤنٹ ہے لیکن فلیٹ تو چاہیے نہیں تو مینیم موڈر رکھا ہے اس پہ آپ فری شپنگ کے کتنا لینا چاہیے ہیں اگر آپ ہماری پورڈٹ سے کیمت ہے چار سو نینانو روپ ہے بات آپ کے مینیم موڈر رکھا تو نہیں پہنچا تو پھر کیا کریں گے چارج رکھیں گے نہیں رکھیں گے ہاں تو وہی تو رکھا تھا نا میں نے کی مینیم موڈ پانسو پہ پانسو پہ پانسو پہ پانسو پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا اچھا پانسو پہ جب مینیم موڈر ہو جائے تب اس میں پانسو روپ ہے آپ کو رکھنا چاہیں گے ہاں ہاں اگر مینیم موڈر سے کام ہے تو پانسو پہ رکھیں گے ٹکسی بل فلیٹ ریٹ فری شپنگ کوسٹ لو شپنگ لاش اس کو کوڈنگ کرنے پاڑے گی انٹرہ کوڑ لاشکتری اس کو ترہے ہی اس کو ترہے ہو رہا کرنا پڑے گی لاش اس کے لئے لئے اس کے لئے ساتھ کے لئے اوہ اس کے لئے ساتھ کے لئے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فری شپنگ اس میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہاں پہ نہیں ہوا اپنے لگا دیا ہے اس لئے ہوا نہیں آرہا اچھا فری شپنگ ہم نے رکھا ہے پان پچھا پانسو روپیا لیکن اس کا اماؤنڈ بھی دینا پڑے گا اس سے یادہ ہوگا تبھی فری شپنگ ہوگا نہیں تو اس سے کم ہوگا تو ہم کو چارج ہوگا ہم نے چارج تک ہی مینٹین نہیں کیا ہاں وہ بھی مینٹل کرنا پڑے گا میں وہ دیکھ لیتا پہلے یہاں پہ ٹوٹل کیا نہیں یہ تو پرانا ہے چاہرہ بری فریش کرلی شپنگ انٹر یور ایڈرس تو یوک شپنگ اپشن اچھا ایڈرس کے حساب سرانہ دیا رکھا ہے یہاں پہ کچھ بھی ڈال دیجئے ہاں کچھ بھی ڈال دیجئے یہاں ہاں ٹھیک ہے وہ بھرنے جہاں یہاں پہ کچھ بھی ڈال دیجئے ایسی نہ رینڈم بھی دیجئے 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 یщی ہم ہار اب یہ آجاتا ہے جب 3 شیپنگ چوز کرتے ہیں نو شیپنگ کے ہاتھ گن کے سیلیٹڈ پلیج کو ڈبل فلیک اچھ 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 اب ہم کو ایماؤنٹ دینا پڑے گا نا بہت سارا کھلا ہوا اس کو بند کر دیگا بہت سارا بھی کھلا ہے صاحب کرتے ہیں ڈبلshift موسیقی 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 یہاں پہ جیسے تین طرح کے ہیں اپنے اپنے ساتھ سیٹ کیا ہے نا تو ادھر ادھر ہوا ہوگا جس کے باس یہ پروبلم ہا رہی ہوں گی تو مجھے دیکھنا پڑے گا صحیح سے وہ میں دیکھ لوں گا آپ کو دیکھ کر جیسے ہوں گا اس میں آپ کو یہاں پہ دیکھا جاتا ہوں اس کا آرڈر لیسٹ بھی دیکھے وینڈر کے آن کسٹومر ڈیٹیل تھی تو میں نے آپ کو بتائی دیا اور ڈیلیور بیس نہیں نہیں یہ یہ جو میں نے آرڈر کیا میں نے کو پانچ ہے اس کا کیسے لیسٹ نکلے گا آرڈر لیسٹ کی آرڈر لیسٹ کے جیسے پانچ آرڈر آیا ہے تو اس کے لیسٹ نکالنے یہ آرڈر پہ کلک کریں گی آرڈر پہ کلک کریں گی یہاں پہ یہ آگئے ساری لیسٹ اب اس کو کلک کیجئے ایکسل چیٹ میں چاہیے آپ کو سمجھے ایک مینک اب میں یہی بات یہ پہنچ رہی ہوں کہ اگر میں نے کوئی سائٹ کسی کو بنا کے بیچی تو اس کو کیسے ملے گا تو جب بیچی نہیں میں جب بیچ دیا تو وہ تو ان کے پاس آثورٹی ہو گیا وہ جیسا چاہیے وہیسا ہی اس کو سکتا ہے یعنی کہ اس کو ہم میرے کو ایڈمین کا پرمیشن دینا ہوگا اور ایڈمین سکتا ہے پرمیشن انہی بلکہ ساری چیز ان کو دینی پڑے گی ہند آور کرنے پڑے گی پر آپ کے ساتھ ایڈمین ہی نہیں ہے ایڈمین سرور اور 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 ساری چیز ہیں ان کے پاس یعنی کہ ان کو اگر یہ نہیں آتا تو ان کو کیسے بتانا پڑے گا ان کو دیبلپر رکھنا پڑے گا یا پھر کہنا میں کسی ٹیکنیکشن بندے کو رکھے گا تو اس کو کرنا پڑے گا اس کا مینوالی ایسا تا نہیں کہ اس میں روبوٹ سیسٹم لگا دے کہ میں تو ہوتا جائے ایسا تا نہیں ہا سکتا نہیں نہیں بھئی میں جانا چاہتے ہوں مطلع آپ سمجھ رہا کہ یہ ایک list کہیں سے ہم جنریٹ نہیں کر سکتے باہر سے نہیں یہ باہر سے نہیں باہر سے جنریٹ نہیں کر سکتے یہ آرڈر لیس ہاں اس کے لئے آرڈر لیس جانا جانا جنریٹ کریں گے تو آپ کے لئے جانا پڑے گا ڈبل اپنگ کے پلیٹ فارم میں ایک منٹ میں